بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج آپ کو پتا ہے کہ عید و لحظہ کا دن ہے خوشیوں کا مصورتوں کا راحتوں کا دن ہے اور آج ہم نے میرا خیال ہے پاکستان کی میڈیا کے ہشتی میں آج ہم نے عید ایسی جگہ پہ منانے کا فیصلہ کیا کہ شاید اس طرح پہلے کبھی نہیں بنائی گئی آج ہم عید دکھی انسانیت کی جو رات دن لوگ خدمت کرتے ہیں مسیحہ نفس لوگوں کے درمیان ہم نے سوچا آج چل کے ہم عید ان کے ساتھ بنائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بنائیں جو کسی طرح سے بیمار ہیں جو کسی طرح سے جل گئے جن کے جسم جو ہے اور جسم ہی نہیں جلے جن کے جسم جلائے گئے ان کے بچاروں کے دل بھی جلے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں اور ہم ان کے درمیان بیٹھ کے آج خوشیاں بانٹیں تو آج ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ جنا برن اینڈ ری کنسٹرکٹیو سرجنی سینٹر جو ہے یہ میرا خالہ پنجاب میں واحد اتنا بڑا سینٹر ہے یہ برن سینٹر کے نام سے بھی مشہور ہے آج اس جگہ پہ ہم ہیں اور ہم عید منا رہے ہیں یہاں کے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ اور میرے ساتھ میرے سکالر جو اکثر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے میرے پروگرام میں وہ بھی میرے ساتھ ہیں اور آج یہاں پہ ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے ایڈمسٹریٹر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ وہ ڈاکٹر جو رات دن انسانیت کی خدمت کرتی ہیں وہ سٹاف نرسز جو آج عید کے دن بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے ادا کر رہی ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا میں خلاصہ دے رہا ہوں کہ دکھی انسانیت کی خدمت جب کوئی کر رہا ہوتا ہے جب کوئی مریض کے پاس ہوتا ہے اس کی تیمارداری کر رہا ہے اس کی خدمت کر رہا ہے اس کا علاج کر رہا ہے تو ایسے ہے کہ اللہ ان کے بہت قریب ہوتا ہے وہ اللہ کو اگر کسی نے پانا ہو تو دکھی لوگوں کی خدمت کریں رات دن اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو کس طرح یہ لوگ آج عید کے دن بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے عزیزوں کارپ کو چھوڑ کے یہاں پہ ہاسپٹل کی فضاء میں آئے ہوئے ہیں آج ان سے ہم باتیں کریں گے میں شروع میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں میرے پہلے مہمان یہاں کے سینئر پروفیسر ہیں پروفیسر یاور سجاد صاحب یہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں جناب بند سینٹر کے ڈاکٹر صاحب میرے مہمان بھی بنتے رہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ نور سار پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں بڑی قابل شخصیت ہیں میرے دوسرے مہمان میرے سارے ناظرین اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں جناب بدر الحسن صاحب دانشوار ہیں کالم نگار ہیں کئی انگریزی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کے مسندف اور باہر کے تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے ویسٹ کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے آپ کو آج ویسٹ کی یہ باتیں بھی سنائیں گے میرے تیسے مہمان پاکستان کی بہت عظیم شخصیت ہیں میری مراج ہے آپ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ پہ جو ڈاکومنٹری انٹرنیشنل سطح کی بنائی ہے ائر کموڈو ریٹائیڈ آپ ستارہ امتیاز ملٹی ہیں ستارہ بسالت ہیں اور بہت بڑی شخصیت اور ان کے ایک تعرف میں نے نیا شروع کیا ہوا ہے کہ قائد عاظم کا اگر کوئی سجادہ نشیند صحیح ہو سکتا ہے تو یہ ہے ان کے مزار پہ میری مراد ہے جناب خالد چشتی ریٹائیڈ ائر کموڈور ہیں میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں بڑی باغ و بہار شخصیت ہیں میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے ڈاکٹر لالا روخ بنگش صاحبہ یہ یہاں پہ پروفیسر ہے اسوسیٹ پروفیسر اور یہ انیسیزیا کی جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے تو میں نے آتے ہی کہا کہ ڈاک صاحبہ تو سیدھے لوکہ انہوں بے ہوش کر دینی ہو تو یہ لوگوں کو بے ہوش کرتی ہیں یہ بھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور آج دیکھیں یہ ہماری بہن بیٹی جو ہے آج بھی یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آکے بیٹھی ہے اور بڑی خوشی سے بیٹھی ہے ورنہ لوگ ہوتا ہے انہوں نے مو بنایا ہوتا ہے کہتے ہیں عید کے دن ہمیں کہاں یہ مسئیبت ڈال دی ہے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ یہ عید بنا رہے ہیں میرے اگلے مہمان جی آہ انٹرنیشنل سطح کے کنسلٹٹ ہیں ٹرینر ہیں انالیسٹ ہیں اور آج یہاں ہمارا پروگرام کرنے کا سیرہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ہے یہ ڈاکٹر یاور صاحب کے دوست تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ آج ہید کا جو ہے اپنا شو کریں ورنہ ہم مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا نہیں آج ہاسپٹل میں ہم نے کرنا ہے تو جناب آہ شداد علی خان صاحب پروفیسور شداد علی خان ہمارے ساتھ ہیں اور اگلے میرے مہمان جو ہیں جی وہ ڈاکٹر یونس محروز صاحب ہیں آپ ایڈمسٹریٹر ہیں اس سرجنی سینٹر کے اس بند سینٹر کے یہ بھی آج میرے مہمان ہیں میرے ساتھ کو میزبان جو ہوں گے کو اینکر آج جو ہیں وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے انٹرنیشنل سطح کی پروفیسور حافظ سعید رضا بغدادی صاحب ہیں اگر ہمارا کیمرہ سعید رضا بغدادی کو دکھا سکے اور سعید رضا بغدادی کو آج میں وہی کام کروں گا جو استاد جو ہے وہ کلاس میں کرتے تھے نا کسی سے سوال پوچھا کہتے سٹیلڈ اپ تو آج ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکے ذرا ادھر آہ تاکہ آپ کو دیکھ سکے جی ہمارے یہ جتنے مہمان ہیں ان کو پتا ہو آج یہ سوالات جو ہمارے یہاں پہ حاضرین ہیں جو خواتین حضرات جو بچیاں بچے ہیں ان سے اور پھر مریضوں کے ساتھ بھی جو انٹریکشن ہوگی سوالات جا کے وارڈ میں بھی کریں گے تو سعید رضا بغدادی ہوگے میں تو اب بڑا ہوں میں اتنا نہیں زیادہ یہ چل سکتا اور اتنی محنت کر سکتا تو میں یہاں پہ بیٹھوں گا اور باقی کام یہ کریں گے ناظرین اکرام یہ دیکھیں کس طرح انسانی کی جو خدمت انسانیت کی لوگ کرتے ہیں ان کو کیسی راحت نصیب ہوتی ہے جب ایک مریض کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے وہ بڑی جو کنڈیشن میں آتا ہے بڑی سیریس کنڈیشن میں یہاں تو جلے ہوئے لوگ آتے ہیں نا بچارے جو کسی حادثے میں جل گئے کسی پہ تضاب کسی نے پینک دیا کہیں آگ لگئی اس میں جو ہوتے ہیں اس وقت جو ان کی تکلیف کا عالم ہوتا ہے وہ یہ ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ آدمی ہمارے جیسا تو کمزور دل کا آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا اس حالت کو جس حالت میں وہ آتے ہیں لیکن یہ اس وقت بھی اپنے پورے حواس پہ کٹرول کرتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں اپنے پہلے میمان پروفیسر یاور سجاد صاحب سے ڈاک صاحب سے جی ڈاک صاحب پہلے تو تھوڑا سا اپنے ادارے کا تعریف کرا دیں یہ کب سے قائم ہے اور کتنے بیٹ کا آپ کا ہسپٹل ہے اور دوسرا سوال یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں آپ کی امرجنسی بھی ہے اگر کوئی بندہ باہر جل گیا ہے تو فوری طور پہ اس کو لے کے یہاں آئیں تو امرجنسی ہے آپ کی یہ ذرا جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خوش آمدیت کہتا ہوں جناب برن ان ریکنسٹرکٹو سرجری سینٹر بہت شکریہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ اپنے پروگرام کو لے کے آئے ہیں ہمارے پاس اور نیت یہ ہے کہ دکھی انسانیت کے ساتھ عید منائی جائے بہت اچھا تو یہ جو جو سینٹر ہے جیسے جناب برن ان ریکنسٹرکٹو سرجری سینٹر اس میں جو دکھی انسانیت ہے دو طرح کی ہم دیکھتے ہیں ایک تو برن کے پیشنٹ آتے ہوئے جلے ہوئے مختلف فارم میں جل سکتے ہیں دوسرا ریکنسٹرکٹو یعنی کہ ٹراما کے پیشنٹ جو روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ اچھا اور مشین انجریز اور کسی طرح کا بھی کوئی ٹراما ہو اس کے بعد پھر اس کا ایک واسٹ شعبہ ہے علیدہ سے وہ ریکنسٹرکٹو سرجری ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ جو سافٹ ٹیشو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ جسم کے مختلف عزاز آیا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہونٹ نہیں ہوتے کسی کے یا کوئی اس میں کچھ پیدائشی پیدائشی نقائص ہوتے ہیں اور کچھ جو ہم کوئی کینسر سرجری کرتے ہیں یا ٹراما سے وہ ٹیشو لاؤس ہو گیا اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو دھکی انسانیت کے پاس آپ جو آئے ہیں اس سے بڑا حوصلہ ہوگا نہ صرف ان ڈاکٹروں کو جو آپ کے سامنے بیٹے ہوئے بلکہ وہ مریض جو ہمارے اس ہاسپیٹل میں داخل ہیں برن کے اور ٹراما کے پیشنٹ جو ہیں اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عید کا موقع ہے تو پہلے تو میں عید الزہا کے بارے میں اس کے توصر سے کچھ باتیں کروں گا اس کے بعد میں پھر آپ کو انٹرو دوں گا اپنے ادارے کا ٹھیک عید کا موقع ہے اور عید ہمیں قربانی کا درست دیتی ہے واہ اور وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ابراہیم قلیل اللہ ان سے بانگی تھی ایک طرف تو انہوں نے ان کو دوست کہا قلیل اللہ پھر قربانی بھی مانگی اور آزمائش میں بھی ڈالا ٹھیک تو کیا کیا وجہ تھی کیا اس میں تھا کہ آپ اپنے پیارے محبوب کو اتنی اچھی شخصیت کو ایک آزمائش سے گزار دیں ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اصول ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو علا مرتبے پہ فائز کرنا ہے امامت کا مرتبہ دینا ہے یا دنیا میں قیادت بخشنی ہے تو پہلے ان کو ایک آزمائش سے گزار دیں ٹھیک امتحان ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے ٹھیک تو یہ اصل میں یہ قربانی جو تھی ایک درست تھا ان مسلمانوں کے لیے تا حیات کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزار دیں ٹھیک اور یہ ہم کرتے ہیں قربانی جیسے آج ہم نے جانور قربانی قربانی کریں گے ٹھیک لیکن یہ درست ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ قربانی ایک ایمپل ہے اصل میں آپ نے دینی ہے قربانی کچھ چیزوں کی ٹھیک قربانی دینی ہے اپنی خواہشات کی ٹھیک اپنے جذبات کی ٹھیک اپنی میں کی اپنی انا کی ٹھیک talk قربانی چاہی ہے اس عید میں یہ بھی قربانی ہے کہ آپ اپنا آج گھر چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل جی اب آپ اس ادارے پہ آ جائے تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ اس کو جناب برن ریکنسٹرکٹو سرجری سینٹر کے نام سے یہ اس کی ابتدا ہوئی دوہزار چھے میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور دوہزار چودہ میں یہ فلی فنکشنل ہو گیا دوہزار چودہ کے بعد پھر اس کے دو ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ایک برن کا ڈپارٹمنٹ لیدہ ہے اور دوسرا ریکنسٹرکٹو سرجری ہے ٹھیک ہے ریکنسٹرکٹو سرجری بڑا واس سبجیکٹ ہے یہاں پہ جس کو اڈریس کیا جاتا ہے اس پہ ہمارے ڈیفرنٹ اس پہ ایریاز کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ پنجاب میں واحد سینٹر ہے یا اور بھی ہے یہ پنجاب میں واحد سینٹر ہے برن کے ڈپارٹمنٹ اور بھی ہیں لیکن اس طرح سے آئیسولیٹڈ اور ایک ہی بڑا اور ایک ہی روف کے نیچے یہ ساری فسیلٹیز جو ہیں یہ صرف اسی ادارے میں ہیں ٹھیک سب سے بڑی فسیلٹی یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی جلا ہوا مریض آتا ہے تو ہم جیسے آپ نے ابھی پوچھا بھی اور بات بھی کی امرجنسی امرجنسی میں اس کو رسسٹیٹ کرتے ہیں یہ افیلیٹڈ ہے جنہ ہاسپٹل کے ساتھ پہلے پیشنٹ کو امرجنسی جنہ ہاسپٹل میں رسیب کیا جاتا ہے پھر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو آپ یہاں دوری بناتے ہیں اپنی الگ سے امرجنسی ایکچولی یہ ایک کنفائنڈ جگہ ہے اور ایک لیمیٹڈ سپیس ہے ابھی آپ نے بابات کی بیڈ کی تو سیونٹی ایٹ ویڈڈ یہ ہاسپٹل ہے اور پیشنٹ آنے ہاں ہمارے پاس پورے پنجاب سے تو یہ تو ہمیں کس کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جہاں جب ہمیں خالی بیڈ یہاں پہ ملے پیشنٹ کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے کیونکہ جو ایک پیشنٹ جل جاتا ہے وہ دوسرے یا تیسرے دن ٹھیک ہو کے گھر نہیں چلا جاتا ہاں اس کو ہمیں تین یا چار ہفتے رکھنا پڑتا ہے لمبا پروسس لمبا اور پیچھے اتنا بیک لاغ ہے پھر کیوں ٹراما آ رہا ہے یہاں پہ وہ ایک بڑا وہ بھی اگر آپ برن کو ایک طرف رکھیں دوسری طرف ٹراما کولیں تو یہ ایک ایسا ٹراما سینٹر ہے جو اپنی نویت کا وحد ادا رہا ہے پورے پنجاب میں ٹھیک ٹھیک ٹراما ایسے تو ہماری حکومتوں کے اس طرح توجہ دینی چاہیے اور رہلے سروت حضرات جو ہے وہ آگے بنیں اور یہاں پہ وارڈ اور بنا دیں اس کو ملٹی سٹوری بنا دیں یہ کون سا مشکل ہے اور اس حالات میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اس کو پانچ سو بیڈ کا ہاسپٹل ہونا چاہیے کم از کم بالکل جی اور اس میں ہم اپنی اپنی کوشش کے مطابق اپنی استثاث کے تحت ہم اس کو اکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں اب ہم بچوں کے برن کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہم نے کچھ عرصے سے اب یہاں پہ پرائملی فوکس جو ہے یہاں پہ برن کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور مینلی جو ہے یہ تقریباً آپ کہلیں کہ ٹو تھرڈ اٹس آکوپائیڈ بائی دا برن پیشنٹ اور ون تھرڈ جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ ریکل سٹکٹر کو کرتے ہیں جی اپنا بدر صاحب یہ بتائیں نا پاکستان میں اتنا زیادہ جلا دیا جاتا ہے لوگوں کو اور اس کو قریب کر لیں ماہی بہتیوں جسر صاحب اور دکٹروں اور مبارک جسر صاحب ایسی اللہ حالتا ہے آپ سر صاحب نے فرمایا ہے کہ فیدہ ہنگری سیدہ پریزنر سیدہ پریزنر فری آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صاحب کے زمانے کی بات ہے کہ ایک صاحبی ایک چونٹیوں کی بل کو جلا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مت جلاو کیونکہ صرف اللہ ہے جو وہ جلا سکتا ہے آپ کی صدا اچھا اگر آپ دیکھیں کہ اہد کے میدان میں ہند بار میں مسلمان ہو گئی ایک صحابی کی تلوار اس پریشر میں آگئی تھی کہ اس کا گلہ اڑا دے ابودجانہ کی جی بالکل لیکن انہوں نے ان کو یہ یاد آگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی اوپر جنگ کی حالت میں بھی بشک تمہاری سب سے بڑی دشمن ہو ہاک نہیں اٹھانا اب ویسٹ کو دیکھیں نائنٹین نائنٹی ایٹ کے فگرز ہیں کہ جو ویسٹ کا لیڈنگ ملک ہے اس میں تقریباً پونے نو لاکھ عورتوں کے خلاف وائلنس ہوا بائی در پارٹنرز بائی فرنڈز ہزبنڈز ایکس ہزبنڈز پونے نو لاکھ اچھا اور ہر سال اب لیٹس فگرز ہیں کہ اسی ملک میں تقریباً ایک کروڑ لوگ بچے بہین بھائی بیوی ہزبنڈز گو ٹھو ڈمیسٹک وائلنس ایک کروڑ اور سو میں سے فورٹی ون یہ سنٹر فور ڈزیز کنٹرول ان پروینشن ہے اس کے فگرز ہیں سو میں سے فورٹی ون عورتیں کہتی ہیں کہ ویو ایکسپیئنس وائلنس فرم آ پارٹنرز پنٹی سکس مرد کہتے ہیں ویو ایکسپیئنس وائلنس فرم آ پارٹنرز یہ جو باہر فلمیں بلا کے پاکستان میں بناتے ہیں جی پاکستان میں جو دو سو ٹوٹل کیسز ہوتے ہیں برنز کے عورتوں کے اس کی فلمیں بناتے ہیں اس کو ریوارڈ دیتے ہیں ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں عورتوں کے خلاف ہیں عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں they are the ones who are the وائلنٹ west is responsible indirectly and directly for all وائلنس which is happening in the muslim world چاہے وہ غزہ ہے یا اور میں یہ کہوں گا کہ unfortunately ہماری جو women live movement ہے اور جو یہ march movement ہے یہ کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں بے ظلم کرتے ہیں وائلنس کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ برن سینٹر ہے اتن کو ہیلیکاپٹر بھی ایک ہونا چاہیے to bring the patients from all over پنجاب بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور ائر کومنڈور صاحب کی خدمات ایر کومنڈور کی ملکل جی امرجنسی میں جہا چلائی اور مسلمانوں کا تو طریقہ ہے کہ ہم اسلام means love and peace بہت ہے اور عورتوں کے معاملے میں جو مسلمانوں نے کہا کہ we are not even supposed to look at the woman نبی رکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا تو پاکستان کے جو فگرز ہے وائلنس کے وہ بہت کم ہیں compared to in the west اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ west کو امولیٹ کرو اور west کے موڈل کو اپناو اور western lifestyle اپنا کرو secular lifestyle اپنا کرو liberal lifestyle اپنا اپناو that is all leading to disaster and creating problems in پاکستان society بہت شکریہ مائک دے دیں ایر کومنڈور صاحب کو جناب ایر کومنڈور صاحب یہ تو بڑی startling انہوں نے باتیں سنائی ہیں کہ impression تو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان وہ ہے جہاں عورتوں کو سب کو جلا دیا جاتا ہے فلان کیا جاتا ہے فلمیں اور ملک کا image خراب کیا جاتا ہے تو یہ میں administrator صاحب سے بھی آج پوچھوں گا کہ کتنی figures ہیں ان کے پاس عورتوں کے اور کتنے مردوں کے ہیں کتنے بچوں کے ہیں جلنے کے جی انشاء آپ بہت شکریہ غیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ٹیم کو اور حاضرین اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو عید مبارک اور آپ کو مبارک بات کے اتنا زبدس پلیٹ فارم آپ نے آج چنا ہے اس موقع کی مناسبت سے میں ایک کیونکہ بڑا اچھا بدر صاحب آپ نے بڑا اچھا اکسپلین کیا میں آپ کو ان لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں اور سینکڑوں جو مختلف حسبتالوں میں موجود ہیں پاکستان میں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں جو آج ڈیوٹین دے رہے ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں لیکن جو ہمارے سامنے نہیں ہیں میں ان کو بھی ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں اور ٹریبیوٹ ایک چھوٹی سی ایوییشن کی سٹوری سے آپ کے پروگرام میں میں دے چکا ہوں لیکن at the cost of reputation کیونکہ آج بہت relevant مجھے یاد آئی ابھی غیر صاحب ویتنام کی جنگ امریکہ نے لڑی نائنٹین ففٹی سے لے کے سیونڈی فور تک بیس ایک سال انیس سو تیہتر میں ایک امریکی پائلٹ تھا جو بمباری کر رہا تھا ویتنام میں اس کا نام تھا چارلز پلمپ اور یہ میں ان سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں میں ایک ڈاکومنٹری بناتا ہوں تو خالد چشتی کے نام سے یہ ڈاکومنٹری موجود بھی ہے تو وہ چارلز پلمپ جو ہے وہ اپنے تیہتر وے مشن پہ ویتنام پہ خلاف ہنوئی میں بمباری کرنے گیا آخری مشن تھا اس کا اس کے بعد اس نے امریکہ واپس چلے جانا تھا اس مشن میں نیچے سے فائرنگ کی گئی اس کا جہاز تباہ ہوا وہ ایجیکٹ کر گیا پیراشوٹ کے ذریعے اور نیچے گرہ تو قیدی بنا لیا گیا چھے سال وہ ویتنامیوں کی قید میں رہا چھے سال بعد جب رہا ہو کے وہ امریکہ گیا تو وہ خود بتاتا ہے کہ میں ایک دن ناشتہ کر رہا تھا ایک ریسٹرنٹ میں تو سامنے ایک شخص مجھے گھورتا جا رہا تھا اتنا گھور رہا تھا کہ میں تھوڑا آنیزی ہوا کہ یہ میری طرف کیوں دیکھے جا رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ شخص اٹھ کے میرے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا مجھ سے میرا نام لے کے کہا کہ انگریزی میں کہ آر یو چارلز پلمپ اس نے کہا یس اس نے کہا تم فائٹر پائلٹ تھے ایر فوس میں اس نے کہا ہاں اس نے کہا تم نے ویتنام کی جنگ بھی لڑی اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ تمہارا پیراشوٹ اس دن تمہیں بیچے سے گولیاں لگیں اور تمہارا جہاز ڈیمیج ہو گیا تم نے ایجیکٹ کیا اب اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ کون ہے جو اتنا کچھ میرے بارے میں جانتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتا یہ تو کہتا ہے کہ میں ہاں ہوں لیکن تم کون ہو اس نے بجائے جواب دینے کے پھر پوچھا اس دن وہ پیراشوٹ کام کر گیا جس سے تم نے چھلانگ ماری پیراشوٹ کام کر گیا تو اس نے اور غصے میں کہا کہ ہاں کام کر گیا تب ہی میں ادھر ہوں لیکن تم کون ہو اس نے کہا اس دن تمہارا پیراشوٹ میں نے پیک کیا تھا ہائی 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 وہ کہتا ہے کہ میں گھر آیا اور ساری رات سو نہیں سکا وہ سو اس لیے نہیں سکا کہ اس نے کہا کہ جس شخص نے میری زندگی بچائی اور میری زندگی بچانے کا نئی زندگی دینے کا وسیلہ بنا میں بجائے اس کو پہچاننے کے اس پہ اتنا غصہ کر رہا تھا اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا جو ہم سب کے لیے اس نے بات کی میں کیوں یہ آپ کو سنا رہا ہوں اس نے کہا ہماری زندگیوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارا پیراشوٹ پیک کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ فائٹر پائلٹ آپ لوگ سب جو اور جو حسبتالوں میں سٹاف دوسرا کام پوری دنیا میں چاہے کر رہے ہیں مسلمان امہ کے جو خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کا پیراشوٹ پیک کر رہے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے مجھے بھی اپنا زمانہ یاد ہے عید بھی ہمیں بھی چھٹی نہیں ملتی تھی ہم بھی وہ بڑی عجیب سی کٹ پہن کے جو آپ یہاں مجھے دیکھ لیتے تو ہستے ہی رہتے وہ ہیلمٹ رکھے اور بیٹھے ہوتے تھے کہ دشمن کا جہاز اگر کوئی آئے گا تو ہم نے اس لیے پروٹیکٹ کرنا ہے ہماری فضاء کو اور فضاؤں کو محفوظ رکھنا ہے کہ آج ہماری قوم بھی عید بنا رہی ہے میں ایک بات سارے آپ مہمان ہی ہیں ہمارے آج آپ سارے آپ کو بتا دوں کہ جس دن پاکستان نے یہ ایٹومک جو تھے دھماکے کیے تھے اس دن فضاء میں جو پائلٹ تھا جہاز لے کے وہ خالد چشتی صاحب تھے کہ تا کہ کوئی آ کے عملہ نہ کر دے تو یہ ان کے کریمٹ میں ہے جی بہت شکریہ جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی تو اس لیے ہمارا پیراشوٹ پیک کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں آپ تمام خواتین و حضرات اور جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو آپ فیملی کا اس طرح حصہ نہیں ہوتے لیکن آپ پھر بھی پیراشوٹ پیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چارلز پلم کہتا ہے کہ ہمیں زندگیوں میں روزانہ دیکھنا چاہیے کہ صبح سے شام تک کتنے درجنوں لوگ ہمارا پیراشوٹ پیک کرتے ہیں تو پیراشوٹ پیک کرنے کوئی فائٹر پائلٹ نہ سمجھے کہ صرف پائلٹ کا پیراشوٹ پیک ہوتا ہے آپ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جب پیراشوٹ پیک کرتے ہیں کسی کے لیے وہ ایک زندگی میں اضافہ کرنے کی ایک خوشیاں بانٹنے کی اور خاص طور پہ بہت ہی خاص طور پہ میں یہ آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اس کی کاسمیٹک یہ ظاہری خوبصورتی ہے اس کو واپس ریوائیو کرنے ہڈی ٹوٹ جائے میری کوئی نہیں دیکھ رہا میں نے نیچے بینڈج کیا ہوا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہاتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہام طور پہ برنز زیادہ اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ جو کرتے ہیں وہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے میرا آپ سب کو خراج تحسین آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر لالا رخ بنگش ڈاکٹر صاحبہ جی لوگوں کو بیوش کرتی ہیں لیکن بیوش کر کے ان کی جیب سے نہیں کچھ نکالتی آپ کو ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ داتا صاحب باد سے ان جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں بندہ کھاتا ہے ادھر بیوش ہو جاتا ہے پھر اس کے سب کچھ چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے یہ اس لیے لوگوں کو بیوش کرتی ہیں ان کو ہوش میں لانے کے لیے جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو اور میری طرف سے سب کو اید مبارک بہت شکریہ آپ نے بات کی میں سب کو بیوش کرتی ہوں تو میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتی ہوں اید کا موقع ہے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب تس ہی مریض بیوش کر دیو میں نے کہاں جی تو پھر ہوش چکین جاند ہے میں نے کہاں بھائی ہوش میں بھی ہم ہی لے کے آتے ہیں تو وہ جو داتا صاحب میں بیوش کرتے ہیں وہ صرف بیوش کرتے ہیں ہم بیوش بھی کرتے ہیں اس کی بیوشی کے دوران اس کے کسٹورینز بھی ہوتے ہیں لیکن جب ان کو ہوش آتی ہوگی وہ سبتہ ہوگا میں جنت میں ہوں یہ ہور کھڑی ہے یہ تو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایک ذریعہ بنایا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے بات کی گئے ابھی جنڈر بیسٹ وائلنس کی تھوڑی سی میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایک سٹینڈ کروں گی کہ ایک تو یہ فیزیکل ٹراما کی آپ نے بات کی نہ کہ خواتین کو کی جاتی ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے تضاب پھینگ دیا جاتا ہے کچھ خواتین سیلف انفلیکٹڈ برنس کے ساتھ بھی آتی ہیں جو ہم خودکوشی کی کوشش میں کہتے ہیں وہ جو ٹراما صرف فیزیکل ٹراما نہیں ہوتا ہے ان کو بہت منٹل ہی سٹریس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خود کو ہی تکلیف یا حام پہنچانے کی طرف آ جاتی ہیں لیکن دوسری طرف آج آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں بیٹی ہوں ایت کے دن ڈیوٹی کرنے اپنے فیملی کو پیچھے چھوڑ کے یہ ہماری بہت ساری سٹاف نرسیز ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری آکے بیٹی ہیں اگر یہ بھی آج آکے فرنٹ پہ کام کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمارے گھر والے ہی ہیں ہمارے سپاؤسز ہی ہیں انہوں نے ہی ہمیں اتنا سپورٹ دیا انکاریج کیا انہوں نے وہ کیا آپ کہہ رہے تھے بانتے ہیں پیرا شوٹ تو وہ پیرا شوٹ نہ صرف ہم پیک کرتے ہیں بلکہ ہماری فیملیز ہمیں اتنا انکاریج کرتی ہیں اور ہمیں اتنا فرنٹ پہ آنے کے لیے ان کی سپورٹ ہے کہ ہم اپنا وہ فرنٹ بھی دیکھتے ہیں اور ہم اس فرنٹ کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کتنی یہ برنٹ کے کیسز عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں میرا نہیں خیال نہیں جی ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے پاس خواتین حضرات مرد حضرات اور بچے سب ہی طرح کے پیشنٹس ہم ریسیف کرتے ہیں کیونکہ صرف وائلنس نہیں ہے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں سیلنڈر صرف پھاڑے نہیں جاتے پھٹ بھی جاتے ہیں تو اور بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں کئی دفعہ ٹرانس فارمرز پھٹ جاتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے بھی میریز ہمارے پاس آتے ہیں کیمیکل برنز آتے ہیں فیکٹریز میں ایکسیڈنٹلز آتے ہیں شیاد خان صاحب ایک طرف اور بھی توجہ کریں یہ جو دہستگردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی تفاہرینی کے پاس آتے ہیں وہ جو کیمیکل برنز ہو جاتے ہیں جب کسی جگہ وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں سے یہ اس طرح کے لوگ تیار کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ٹریننگ ہونی چاہیے اور پھر ان ڈاکٹروں کی کیا ٹریننگ ہونی چاہیے جب یہاں آتے ہیں لوگ مسئیبت زیادہ آپ ٹرینر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بلغائی سب سب سے پہلے آپ کو پوری ٹیم کو ڈاکٹرز کو پیرامیڈکس کو جو یہاں موجود ہیں تمام کو اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور خاص طور پر دیکھیں کہ آج عید کے دن پر جو قربانی کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کی وزاد فرمائی اس کی فلوسفی بیان کی تو یقیناً ان دوستوں کی ان لوگوں کی جو قربانی ہے کچھ کو نظر آتی ہے کچھ کو نظر نہیں آتی اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اکنالیج کرتے ہیں اگر ہم اس کو اکنالیج نہیں کریں گے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے لیکن ہماری اکنالیجمنٹ جو ہے وہ ایک کیٹیلیس کا رول پرے کرتی ہے بہت اچھا اور یہاں میں آج ٹوانی فور نیوز کو اس مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس دن آ کر ان کی اس قربانی کو اور اس طرح جیسے چیز سرم فرمایا تھا کہ سینکنون ہاسپیڈلز کے اندر کام کر رہا ہے تو یہ آج کئی پروگرام صرف یہ ہو تو یہاں برن سینٹر میں ہو رہا ہے لیکن سمجھیں کہ پورے پاکستان کی میڈیکل کی جتنی بھی سے فیلڈ ہے اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے بہت اچھا تو قبلہ قربانی کا جو کونسپٹ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی اور والنٹیرلی اپنے کسی بینیفیٹ کو یا اپنے کسی کمفرڈ کو اس لیے اس کو سیٹ آ سائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی بڑا ریوارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو بڑا ریوارڈ ہوتا ہے وہ ریوارڈ جو ہے آپ کو منٹل سیڈیسویکشن دیتا ہے اور آپ کے اندر سے ڈوپامین اور اس طرح کے کیمیکلز اور ہارمونز جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے وہ جب اس کسی بڑے کاؤز کے لیے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو سیٹ آ سائیڈ کرتے ہیں وولنٹیرلی کمپلشن نہیں ہوتی وہ کرتے کرتے پھر آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے جب ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو وہ کام کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے اب جب یہ سینٹرو کب دیکھیں سر تو میں چونکہ کل میں بھی سپیشلی آکا دو گھنٹے میں سارا وزر کیا سارے معاملات دیکھیں ایسے ایسے فیسز ہیں ایسے ایسے بازو ہیں ایسے ایسے یہاں پر پیشن موجود ہیں کہ جنہیں شاید اپنی فیملی میمبرز پیچاننے سے انکار کر رہی ہے ایکسپٹ کرنا تو دور کی بات ہے کیونکہ ان کی ساری کاسمیٹک جو ہے ان کا جب باڈی اسٹرکچر جو ہے اس ٹراما کی اس کیفیت کے اندر میں موجود ہے کہ شاید وہ پیچان نہیں پا رہے ہیں اتنا ڈیس فگر ہو جاتا ہے اور ایسی ایک عذیت ناک کیفیت ہوتی ہے ڈر لگتا ہے بارلکہ ایسے چیرے ہوتے ہیں میں نے دیکھا جلے ہوئے کہ ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے ان کے قریب جاتے ہیں اب اس وقت جو فیملی میمبرز جو ہیں اگر وہ آوائیڈ کر رہے ہیں تو سار ان لوگوں کی عظمت کو اور ان لوگوں کی ایفر کو سلام ہے سار نہ صرف ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں بلکہ اتنا پولائٹلی اتنا اچھے انداز کے ساتھ کہ they feel comfortable اور اس comfort کے اندر وہ میرا مالک اسو دیکھ رہا ہے اور وہ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ یہ ان کا میں بہکاؤں گا فلاں کروں گا وہ فرشتے نے اتراز کیا تھا کہ یہ فساد کرے گا تو اس وقت میرا رب کتنے شان سے یہ دیکھو میرے بندے کہ ان کے ساتھ کیا کیفیت دیت رہی ہے یہ بند سینٹر والی یہ ہماری سٹاف نرسز دیکھو یہ ڈاکٹر دیکھو کس طرح خدمت کر رہے ہیں آکے اس طرح حیران پر جو میرا experience ہوئی یہاں پر میں چونکہ visit پر نہیں کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو interaction ہے جو politeness ہے وہ قابل استائش ہے اور قابل دید ہے اور آج کے خاص طور پر اس دن کے حوالے سے میں یہاں پہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر شاہان ہیں ڈاکٹر ملیکہ ہیں ڈاکٹر میمونہ ہیں ماریا ہیں ڈاکٹر میروز اتنے نام آپ کو یاد ہو گئے ہیں میں تو ایران ہوں میڈم کوسر ہیں فرزانہ کوسر ہیں اور خاص طور پر میں یہاں پہ سر معظم طارد صاحب کو ضرور ٹریبیوٹ کروں گا ان کو مبارک بات دوں گا یہ ان کا brain child ہے یہ ساری سوچ اس بندے کی ہے اور انہیں ایسی زبدستی ملی ہے اور ان لوگوں کے اندر بھی وہی جذبہ کار فرما ہے اسی انداز کے ساتھ اسی خوبصورتی کے ساتھ اور ہمیں یہ خواہش تھی میری بھی جس طرح آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے کہ اتنا بڑا ہمارا جو کانٹیویشن ہے یہ ورلڈ کو پتا چلنا چاہیے پاکستان کے اندر یہ پاکستانی کس کس لیبل پر کام کر رہی ہے اس ویری ایکسپینسیو جنہو ٹریٹمنٹ اور اتنی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہونے کے باوجود جو ہے جس پولائٹنس کے ساتھ اور جتنی ان کے اندر ایکسپیٹیز ہیں جو ان کے ایکسپیٹیز اگر دنیا یہ دیکھے تو دیفیڈنٹلی وہ ان کو ہم سے زیادہ ٹریبیوٹ کرے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ کے پیشنٹ آتے ہیں ان میں لیڈی زیادہ ہیں جنڈ زیادہ ہیں تضاب والے زیادہ ہیں حادثات والے زیادہ ہیں اور پھر آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر یاور صاحب نے بتایا کہ پہلے آپ ایمرجنسی جو ہے جناہ ہسپیٹل کی استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے جو ایمرجنسی ہے تو وہاں سے پھر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے پھر کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جی تینکیو ویر مچ غازی صاحب اور شفاہ صاحب پہلے تو میں اپنی ساری ٹیم کو کیونکہ جیسے چیستی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہمارے پیراشوٹ باندھنے والے ہوتے ہیں ان کی سگنیفیکنس کو ظاہر ہے ہم ہمیشہ انڈرمائی نہیں کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہ سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی جو برن کی منجمنٹ یا جو بھی شفاہ صاحب نے ابھی ہمارا ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں تب تک مکمل نہیں ہو پاتیں جب تک ہمارے سارے ٹیم میمبرز جو ہوتے ہیں وہ ایک یونینیمسلی ایک سنگل اوبجیکٹیو کے لیے کام نہیں کرتے آپ جیسے ہمارے برن سینٹر میں انٹر ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہمارے صفائی ستھرائی کے انتظامات سے لے کر اوپر تک آپ نے دیکھا تو آپ کو ہر بندے کی جو سگنیفیکنس ہے ٹیم کے اندر وہ نظر آ رہی ہے اپنی اپنی جگہ ہر کوئی بہت آہ اور اس میں ہمارے ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے ہماری سٹاف نرسز ہیں ڈاکٹرز تو اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹیز آویسٹی وہ شیئر کرتے ہیں لیکن جو موسٹ آف دی ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ ہماری سٹاف نرسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ سپینڈ کرتی ہیں ہمارا ہاؤس کیپنگ کا سٹاف جو ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ میل نرسز بھی ہیں پہلے پنجاب میں وہ بین تھی لیکن ہمارے پاس جو ہیں وہ فی میل نرسز ہیں لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب دنیا میں یہی ہے کیونکہ خواتین کا ایک تو ہے نا کہ وہ ان کا دل بڑا نرم اور ہمدردی ہوتی ہے خواتین میں میرا ایک دوست تھا جو منسٹر بھی رہا تو ان کا بائی پاس ہوا تو ان کی آلیہ سے میں نے پوچھا کہ جب بھوچ میں آئے تو کیا ان کے تاثرات تھے تو کہتے ہیں جب بھوچ میں باہر ان کا آپریشن ہوا تھا باہر ہے کہنے میں جنت ہی چاہ گیا میرے اردگی ہوراں پھر رہی آنے سے تو آپ نے ابھی جو question کیا تھا بیسیکلی یہ ہے کہ برن سینٹر جو انہا سار وہ ایک سیونٹی ایڈ بیڈر جیسے پروفیسر یاور سجا صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے اس میں ڈسٹیبوشن یہ ہے کہ ہمارے ٹوانٹی فور جو بیڈز ہیں وہ برنز کے لیے ہیں ٹوانٹی فور بیڈز جو ہیں وہ ہمارے ریکنسٹرکٹر یا پلاسٹک سرجی کے پیشنس کے لیے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اپنا ایک ڈیڈیکیٹر برن سینٹر کا انٹینسیو کیر یونٹ ہے جہاں پہ بہت سیریس جو برنز کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ تقریبا ہمارے پاس دس بیڈرڈ ہے جس کو پروفیسر لالا رکھ جو ہے نا وہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں اب جو ہمارے پاس برنز کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ قسم کے جو ہے نا اس کی موڈز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اڈرلز کے اندر برن موسٹری ہے وہ فلیم برن ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہیں انڈسٹری میں آگ لگ گئی جیسے احمد پر شرکیہ کا واقعہ ہوا تھا وہ سارے کے سارے پیشنٹ جو تھے وہ ہمارے پاس ہی یہاں پہ مینج ہوئے تھے اور ہمیں نے اس ڈیزاسٹر میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا ابھی آپ نے کوئسٹن کیا تھا شفاہد صاحب سے بھی تو بلکل شجاہد صاحب سے بھی تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو پہلے ایک مارڈل ٹون میں ڈیزاسٹر ہوا تھا اکبال ٹاؤن کے اندر گلشن آہ کل کل ہوا ہے یہ جو وہاں پہ بھی جو اس وقت بم بلاسٹ ہوا تھا وہ جو پہاڑیاں ہیں کلر کا ہاتھ جی جی وہاں جو ہوا ہے تو وہ ساری جنرین کے میں تو لاہور کی بات کروں سر جو مارڈل ٹون میں ایک ہوا تھا بلاسٹ آہ کوئی مسئلہ ہوا تھا اس طرح گلشن آہ اکبال پاک کے اندر بھی ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا جب یہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا تقریباً کچھ چار پانچ سال پہلے تو اس کے سارے پیشن ہم ہی نے مینج کیے تھے اور ہمارے پاس ایک ڈیزاسٹر کا پلان ہوتا ہے جس کو اکارڈنگ ٹو جو ہمارا سٹینڈر ایک پروٹوکال ہوتا ہے اس کا ہم فالو کرتے ہیں ہماری ایک ٹرائی آج ٹیم جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی جاتی ہے اور پھر وہاں سے پیشن کو سکرین کر کے بالفرز انفارشنیٹلی آپ کے پاس تو بیٹھ تھوڑے سے ہیں تو اگر پیشنٹ زیادہ آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس میں سار ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ابھی جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ ہماری اپنی امرجنسی کیوں نہیں ہماری اپنی امرجنسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی برن سینٹر ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن وہ ایک ڈیڈیکیٹر سینٹر صرف برن کے کے لیے ہوتا ہے اس کا اپنا ڈیڈیکیٹر سٹاف ہوتا ہے اس کی اپنی ڈسکریٹ لینڈ ہوتی ہے اپنے سارے بیسک ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ابھی آپ نے کوسچن کیا میں نے بتایا کہ جب یہ بم وغیرہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس میں برن کے ساتھ ساتھ کچھ سپلنٹر وغیرہ یا کچھ اور جو نٹ بورٹ جو بھی بام کے اندر ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی انجریز ہوتی ہیں تو اس لیے جتنے بھی برن سینٹر ہوتے ہیں بائی ڈیفارٹ وہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پیشن پہلے لینڈ کرتا ہے اس کا ہماری زبان میں ایک پروٹوکال ہوتا ہے جس کو ہم ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ پروٹوکال کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو پہلے اسیس کرتے ہیں اس کی اس اسیسمنٹ میں باقی سارے ڈیپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں جس میں جنرل سجری والے ہوتے ہیں جس میں نیورو سجری والے ہوتے ہیں جس میں آرٹوپیڈکس والے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اور اسوسی ایٹر وغیرہ تو نہیں ہے جو لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہیں لیکن ڈاگ صاحب یہ سارے ٹیسٹ کرتے کرتے بندہ تو گیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرائیج ہو رہا ہوتا ہے یا یہ جو انسپیکشن پرائیمری سروے ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ مینجمنٹ بھی سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہم پہلے سروے کرتے ہیں نہیں ہر چیز سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہے کیونکہ جو برنز کا ٹراما ہوتا ہے اس میں ایمیجیٹ ڈیتھ کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا جو دوسری اسوسییٹڈ انجری کی ویسی ہو سکتا ہے جیسے کوئی پیٹ میں انجری ہو گئی ہے کوئی انترلی کا پرفریشن ہو گیا ہے ہیڈ ٹراما ہو گیا وہاں پہ بلیڈنگ ہو گیا تو یہ وہ لائف تھریٹننگ کاؤزز ہوتی ہیں جس کو ایمیجیٹی اڈریس کرنا ضروری ہے اس لیے برنز کے پیشنٹ وہاں پہلے لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ ان کا سارا یہ سروے ہونے کے بعد جب وہ ایشور کر لیتے ہیں اسرٹن کر لیتے ہیں کہ اس میں باقی انجریز نہیں ہے تو دین وی شیفٹ دوز پیشنٹو آور برن سینٹر ہمارے پاس ایک ڈیزاسٹر کا پلان ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیٹ ہیں اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ نمبر تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ اگر نمبروں پیشنٹ زیادہ ہو جائیں اس میں پھر کیا کرتے ہیں ایک تو ہمارا ان ہاؤس یہ سسٹرم ہوتا ہے دوسرا چونکہ ہم جناہ ہاؤسپٹل کی ساتھ اٹیچ ہیں تو اگر ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ آ جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہم اپنے پیشنٹس کو وہاں پہ سٹیک کروا لیتے ہیں ان سے آپ کوئی وار لے لیتے ہیں کوئی بیڑ لے لیتے ہیں اس میں ہم بڑے وہ ہمارے ساتھ جو کولیبریشن ہے وہ جنرل سجی والوں کی ہوتی ہے اس کے ان کے چار یونٹس ہیں تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پروپر لیزون کریں کہ جیسے جیسے ہمارے پیشنٹ یہاں سے ٹریٹ ہوتے جاتے ہیں ٹیمپریری بیس پہ پھر ہم کچھ پیشنٹس کو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک اور وہاں سے پھر ہم ان کو شیفٹ کر لیتے ہیں جو آپ کا ایک پوزشن تھا جی یہ یہ علاج بڑا مہنگا جیسے کہا دوستوں نے تو یہ پھر آپ میڈیسن کیسے ارینج کرتے ہیں اور عمومی طور پہ مثلا ایک آپ کے پاس کوئے آیا ہے اور اس کے بہت زیادہ برننگ ہوئی ہے تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک پیشنٹ پہ چار سے چھے ہفتے ہیں بڑا اچھا اور بڑا ویلٹ کوسچن آپ نے کیا ہے اور پریکٹیکل بھی ہے اس پوائنٹ او میو سے کہ پیشنٹ آتے ہیں ایسی کمیونٹی سے جو نون افورڈنگ ہوتے ہیں جنرلی برن زیادہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایسی کمیونٹی ہی میں کامن ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بالکل درست تو گورنمنٹ حکومت اپنے تہیں تو کافی کچھ پروائیڈ کرتی ہے لیکن ٹریٹمنٹ بھی بڑا ایکسپینسف ہے ان مریضوں کا سٹے بڑا پرلونگ ہوتا ہے ٹھیک ان کی سپیشلائز ان کے وونڈ جو ہوتے ہیں دو تین فیزز آپ لے سکتے ہیں برن کے پیشنٹ پہ ٹھیک پہلے کی فیز کو ہم ریسسیٹیشن بولتے ہیں جو سیونٹی ٹو آورز کا بڑا ٹھیک ہوتا ہے اس پہ وہ پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے وونڈز ہوتے ہیں جس کو ہم نے مینج کرنا ہے ٹھیک ان وونڈز کے لیے ہمیں سپیشلائز ڈریسنگ چاہیے ہم جو کہ بڑی کاؤسٹلی ڈریسنگ ہیں اور بڑی افیکٹیو ڈریسنگ ہے لیکن کاؤسٹ کی رسٹکشن کی ویے سے ہم وہ یوٹلائز بعض زفہ نہیں کر پاتے آویلیبلیٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے گورنمنٹ ایک حد تک ایک بجر دے سکتی ہے انہوں نے پورے آسپٹل کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا تو پھر سیکنڈری ڈیفارمٹیز بن گئی وہ لائف لانگ ڈیسیبیلیٹیز ہوتی ہیں ان پہ علیدہ لمبا خرچہ دو اسپیکٹ ہیں اس کے ایک تو یہ کہ ایسے پیشنٹ کو جس کی کہ اب ٹھیک ہو گیا گراس ڈیفارمٹی بن گی جیسے ابھی بات کی کہ فیس ڈس فگر ہو گیا تو جب وہ پیشنٹ جو ہیں اپنی فیملی سے جب فیملی والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اب ڈیفارم ہو گیا تو آپ بیلیف کریں گے وہ خرچہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دوسرے بچوں پر پیسے خرچ کر لیں یہ تو اب نکھا رہا ہو گیا تو نکھا رہا ہو گیا سوسائٹی نے تو چھوڑا ہی چھوڑا ہے آپ کی فیملی چھوڑ دیتی ہے ان کو شادیاں نہیں ہوتی شادیاں نہیں ہوتی ان کی بڑے مخیر حضرات ہیں بڑی انجیوز ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں لیکن still it is not sufficient بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ نے اتنے جذبے کے ساتھ آپ نے آ جائے ہیں یہاں پہ میرا تو یہ میسیج ہے جو جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے جہاں جہاں پہ آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے انشاءاللہ کہ آپ آگے بڑھیں اپنی عید کی خوشیاں extend کریں لوگوں تھا ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے یہ sufferers ہیں یہ ریل community ہے جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس میں ہمارے مخیر حضرات کا بڑا رول ہے ہماری جیسے آپ نے فرمایا اب کسی کا فیس disfigure ہو گیا آپ نے اس کے لیے کیا اس کا علاج کروایا جو مخیر حضرات ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیتا رہے گا تو یہ یہ آپ کے سامنے جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں دعائیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں یہ عید کے دن آئے ہوئے ہیں اپنی خوشیاں چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں بہت بڑی بات تو یہ یہ جذبہ جب میرا ان کو تنخواہ تھوڑی سی ملتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو ایک عید کا دن جو ہے جی ان کی سارے مہینے کی تنخواہ وہ کمپنسیڈی کر سکتی تو یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو میرا حال ہے ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہ رہے ہم سب ایک یہ بھی کیا کریں کوئی کانفرنس کریں مثلا جس میں ڈاکٹر بھی ہو آپ لوگ بھی ہو میڈیا کے لوگوں کو بھی بلائیں اور جو ہمارے انڈسٹری لسٹ ہیں جو بڑے بڑے ٹائ کون ہیں پیسے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں اسی طرح جس طرح یہ ہے مجھے تو چونکہ ہمیں جلدی میں انرینجمنٹ یہ کرنا پڑا تین دن پہلے ہی ہمیں یہ آئیڈیا دیا شجاعت علی خان نے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پروگرم کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ ہم جب پروگرم یہاں کریں گے تو ان لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے بڑی گیسٹ بڑی وہ یہاں آکے اعلان کریں میں پچاس لاکھ دیتا ہوں میں کروڑ پیہ دیتا ہوں آہ ان کو بھی اس میں شاباش بھی ملے گی اور ملک میں ان کی نیک نامی بھی ہوگی جی بالکل یہ بھی ہم کرتے ہیں جی ارشاعت جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور جو بڑی ویلیڈ آپ نے ایک سجیشن دی ہے اور یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے آج کی اس حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں کانفرنس کی جائے اور اس میں میڈیا کے لوگوں کال کیا جائے مخیر حضار کو کال کیا جائے ان ڈاکٹرز کو کال کیا جائے اور وہ جو ایفیکٹیز ہیں یہاں کے خاص طور پر جو ریکاور ہوئے ہیں ان کی دور پکچرز دیکھائیں کہ اس دیکھنے کے بعد ایک وہ تو ایلیمنٹ ہے یہاں جو سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جب یہاں ان آہ وارز کے اندر یا ان آہ تھیٹرز کے اندر جا کر دیکھیں گے ابھی آپ آپ کو حیرت ہوئے گی کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی بلیف نہیں کرے کہ پاکستان اور پاکستان کی یہ جو پکچر ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اور جو جارلی انجیوز یہ کروڑوں روپیہ باہر سے لے کے کھا جاتے ہیں اس طرح کے ناموں پہ کہہ جی ہم جو لوگ جلے ہوئے ہیں عورتوں کی فلان کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں وہ لوگوں کو باہر پتا چلے کہ اصل تو یہ کام کر رہے ہیں ادھر دیں پیسے ادھر کدھر ضائع کر رہے ہیں آپ ان کی جو انٹریکشن دیکھیں وہ اگزومپلری ہے چاہے وہ پیرامیڈک ہے چاہے وہ سٹاف ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے ایک سے بڑھ کر ایک سپیشل یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے لیے بھی یہ آج نیا ہے یہ سارا آپ نے تعریف کرایا اور یہ ہم آگے جی ذرا دینا ہے یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اچھا سر میں اسی بات کو آگے ایک سٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو برنز ہے وہ بسیکلی پور مین کی ڈیزیز ہے اس میں ظاہر ہے موسٹی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بچارے غریب ہوتے ہیں وہ اتنے فور نہیں کرتے تو میں تھوڑا سا آپ کو انسائٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف برنز نہیں آتے ہمارے پاس ٹوکا انجری والے ہاتھ جو کٹے ہوئے پورے کے پورے آتے ہیں انگلیاں کٹی ہوئی آجاتی ہیں پاؤں کٹے ہوئی آجاتے ہیں تو ہم ہم وہ کام بھی یہاں پر سربسز دیتے ہیں ان کو دوبارہ ان کی پیوند کاری کرتے ہیں وہ تقریباً فیکٹیوں میں کسی کا ہاتھ کٹ کے داس سے بارہ گھنٹے کی وہ سجری ہوتی ہے جو ہم اس کو رسٹور کرتے ہیں اور ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے جیسے شجاہت علی خان صاحب آپ کو بتا رہے تو وہ انٹرنیشنل ان لائن ویڈ انٹرنیشنل سٹینڈرز ہے ہمارا آؤٹکم جو ہے سایج جی کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہاں پہ میں جو برنز کا سار ایک رف سا ایسٹی میٹ میں دیتا ہوں کہ جو ایک ہمارا کسی بھی بندے کا جلے ہوئے کا جو سٹریچڈ ہینڈ ہوتا ہے وہ ایک پرسنٹ کے برابرے سے تو رفلی جو ایک پرسنٹ کی ٹریٹمنٹ پہ جو کاؤسٹ آتی ہے پاکستان میں بھی انٹرنیشنل ہمارے پاس اپنے فگر تو اتنے نہیں ہیں لیکن جو باہر کے فگرز ہیں اس میں امریکہ میں ون پرسنٹ کی جو کاؤسٹ ہے وہ چار سو سے چار سو پچاس ڈالر ہے پر پرسنٹ تو ہمارے پاس جو ان پیشنٹ آتے ہیں ایڈمیشن کرائیٹیریہ ہے ایڈرز کے اندر وہ ہے پندرہ پرسنٹ پرسنٹ سے زیادہ یا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہوگا تو پھر ہم اسے ایڈمیٹ کریں گے ہم تو آپ حساب لگائیں کہ پندرہ پرسنٹ کی جو کاؤسٹ آئے گی اگر ہم اسے اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ رفلی سکس تھوزنٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے ہم تو آپ دیکھیں اس کی انورمس کاؤسٹ ہے سکس تھوزنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریبہ اٹھارہ سے بیس لاکھ روے آپ ایک بچی اس کا لیہ میں جو تھا انگلیاں کٹنی دو وہاں ڈاکٹر نے کہا جی ہم تو نہیں یہ کر سکتے تو آپ اس کو لاہور لے جائے لاہور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے مشہور ایک کالج کے وہ رہے پنسپل بھی یہ اس کا یہ جو ہے پلاسٹک سرجن تھے میں نے انہیں فون کیا بڑی میرے ساتھ عقیدت کا ہزار کرتے تھے جی ہم آپ کے غلام خادم آج چونگتے تھے میں نے کہا بھی یہ میری عزیز بچی ہے اور اس طرح آئیے اور فلانا کہ لیں کہ وہ اس طرح ہے کہ ان کو آپ وہاں فلانے پرائیویٹ آسپلڈر داخل کرا دیں تو آج تو میں گھر پہ ہوں شام کو تو کل صبح میں دیکھوں گا میں کہا بیڑا گھر کو جائے گا کل صبح تک تو یہ سارا ڈڈ ہو جائے گا کیسے آپ جوڑیں گے فلان خیر اینی ہو میں نے کسی اور آفیسر سے بات کی کسی اور آسپٹل بھیجا انہوں نے جوڑا الحمدللہ بچی بعد میں ٹھیک ہو گئی اب یہ جو اس طرح کا ڈاکٹروں کا ان ہیومن ایٹیچوڈ ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی وائف کا بھی اس طرح ہوا تو یہ بھی ہمارے ہسپٹل میں ایڈمیسٹریٹر نے آپ یہ بھی خیال کیا کریں کہ بعض اوقات آہ بالکل جو ہے نا راہ ہینڈ ان کو لگایا ہوتا ہے اور سیریس کیس ہے اور وہ اتنی توجہ ہی نہیں دے سکتے اس پہ بھی شجاعت علی خان آپ کے لیکچر ہونے چاہیے ان معاملات پہ بھی کہ انسانیت جب ہے آپ کی تھوڑی سی آپ کافی پی رہے ہیں آپ نے پروائی نہیں کی کہ کتا سیریس پیشنٹ ہے یہ میں نے خود دیکھے ہو ہے یہ واقعہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے رابطہ کیا ایک پروفیسر صاحب سے اور پرائیویٹ اب آپ ایک ایسے سینٹر میں بیٹھیں جہاں پہ ٹونٹی فور آور کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے ایسا تو اس کو فوراڈ منیج کیا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا تو پہلے بھی آپ سے ذکروں کوئی اس کوئی کوسٹ نہیں ہے اس فری آف کاؤس ٹریٹمنٹ اور یہ ساری وہی کمیونٹی آتی ہے جو ورکرز ہیں جو مشین سے کٹر سے جو ٹوکا انجری سے اپنی انگلیاں کٹوا کے ہاتھ کٹوا کے ہے تو فری آف ٹریٹمنٹ بچارے بچارے بلکل بہاں بڑے اس طرح کے واقعہ اب یہ ایک میسنج بھی ہے اور وی نیڈ ٹو ہم وی نیڈ ٹو ڈیویلپ سچ سینٹر ایک سینٹر کا یہ نہیں ہے کام کے پورے پروونس کو ہر ڈیویلپ پہ ہونا چاہیے ہر ڈیویلپ پہ ہونا چاہیے یہ بات کریں گے جی انشاءاللہ تعالی آہ ناظرین اکرام میں چاہتا ہوں کہ ہماری تو گفتگو پھر بھی جاری رہے گی مخصر وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا سعید رضا بغدادی صاحب کو میں کہوں گا یہ جو ہماری یہاں پہ بیٹیاں اور یہ جو سٹاف اور یہ جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھی ہیں ڈاکٹر ان سے بھی ذرا بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج ہم جناح اسپٹل کے برن یونٹ میں آئے ہیں اور اس خوبصورت کانفرنس حال میں ایک بڑا ہی اہم پروگرام ہے جو ورنس کے لیے کر رہے ہیں اور یہ پروگرام آج اید الازہا کے دن رکھا گیا ہے اید الازہا کی خوشیاں جو ہیں ہم مسیحہ قوم کے ساتھ اس طبقہ کے ساتھ منا رہے ہیں جن کا تعلق مسیحائی سے ہے طب سے ہے جو طبیب ہیں جو نرسنگ ہیں سٹاف ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا قبلہ غائی صاحب حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع مند کون ہو سکتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ڈاکٹر کے لیے اور مسیحائی کرنے والے ان تمام طبقات کو خیر الناس کہہ کر مخاطب فرمایا ہے اور اس میں میں یہ ضرور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ خاتون آتی ہے آقا علیہ السلام کے پاس اور وہ آ کے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد وہ جہاد پر جانا چاہتے تھے اور جہاد میں شہید ہونا چاہتے تھے مگر وہ کسی بیماری کے طور پر مر گئے تو کیا ان کو شہادت کا سواب ملے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیللہ یعنی قتال اور قتل ہونے کے علاوہ بھی سات قسم کے شہید ہیں میں وہ ضرور بتانا چاہوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سات اور طرح کے بھی مریض ہیں جو بیماری سے مرتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں شہادت کا رتبہ ان کو ملتا ہے ان میں سے ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جل کر مرنے والا بھی شہید ہے میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں آپ یہ مت سمجھا جائے معاشرے کے لوگ یہ مت سمجھیں کہ شاید ان پر کوئی آفت آگئی ہے یا اللہ پاک یہ ناپسندیدہ ہے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت جن کو پسند فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں شامل کر لے تو ان کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے ان کو جسمانی اور مالی کسی نہ کسی آزمائش کا حصہ بنا دیتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے جو آڈینز بیٹھے ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ سینئر سٹوف بیٹھا ہے برن یونٹ کا تو آئیں مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج عید کے روز وہ گھر بار چھوڑ کر یہاں جو آہ اپنے مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ کیا محسوس کر رہے ہیں ہمارے پاس آہ ڈاکٹر اطاالحق صاحب ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر صاحب کی بلا یہ بتائیے گا کہ آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے اگر آپ کھڑے ہو سکیں تو آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے آپ آہ علاج معالجہ بتا رہے تھے کہ آپ آہ جو پاؤں ہیں بٹانگیں ہیں ریپلیس کرتے ہیں آپ اور مجھے یہ بھی بتائیں چونکہ آج عید الازہا کا دن ہے تو آج کے دن شاید پیشنس کا آہ جو لوڈ ہے وہ بڑھ نہیں جاتا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو خود سے کسائی بنے ہوتے ہیں اور خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں انگلیوں پہ کٹر لگوالیہ ہاتھوں پہ جی بہت شکریہ ایک تو جیسے یاور صاحب نے ذکر کیا کہ ہم دو سپیشیلٹیز ہیں برن اور ریکنسٹرکٹیو تو میں ریکنسٹرکٹیو والی سائٹ میں دیکھتا ہوں اس میں بھی ہم نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریٹیز ڈویلپ کر کے اپنا کام کر سکیں تو میں اس میں لور لیم یعنی ٹانگیں اور پاؤں ان کی انجریز کو دیکھتا ہوں اید کے توسط سے ایک تو آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ لوگ خود سے شاید قصائی اس طرح آویلیبل بھی نہیں ہوتے تو خود سے شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انجریز آتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو روٹین کے ہاسپیٹلز اور کلینکس ہیں وہ لوگ آف کیا ہوتا ہے اید پہ تو ہمارے ہاں پھر لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے اور بڑی شدید انجریز کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں انگلیاں کٹ گئی ہاتھ کٹ گئی دوسرا میں یہ میسے دینا جاتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو اید پہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی کھیلے کودیں ان کا خیال نہیں رکھتے ٹھیک ہے بائیک پہ بٹھا لیا پاؤں آگئی ایڈی بائیک کے اندر اور بڑی بڑی شدید چوٹ ٹھیک ہے تو کے میں رورل ایریے سے لوگوں کے پاؤں آ کے کٹ جاتے ہیں جو ساری عمر کے لیے مازوری بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو بچوں کا خیال کریں ان کو لاد پیار اتنا کریں جس میں ان کا کوئی نقصال نہ ہو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم ٹریٹمنٹ ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیز جب بگڑ جائے تو ہنڈر پرسنٹ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا تو پیرنٹ سے اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ ان کا احتیاط بھی اور ان کا خیال بھی رکھے اور لوگوں سے یہ ہے کہ جو اید کے دن ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ان کو تھوڑا بہت اپریشیٹ کر دیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر عطا الحق صاحب انتہائی خوبصورتی سے آہ بتا رہے تھے کہ ہمیں کن کن احتیاطی امور کو آہ اپنانے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام ابھی ہمارے پاس آہ ڈاکٹر ملیکہ عمر صاحبہ ہیں یہاں بیٹھی تشریف فرما ہیں یہ ہیڈ ہیں فیزیو آہ ترابی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تشریف رکھئے گا کہ برن اور ٹراما سے مطالق فیزیو تھرابیسٹ کا کیا کام ہوتا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ فیزیو تھرابیسٹ کا کام ہوتا ہے کسی کا مسئل خراب ہو گیا ہے یا کسی نے نی ریپلیسمنٹ کروائی ہے یا کوئی اور اس طرح کے آسان آسان جو کام ہے تو برن سے ریلیمنٹ بھی کوئی آپ کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے سب کو میرے طرف سے بہت زیادہ عیدوں مبارک اس کے بعد میں اپنا فیزیو تھرابیسٹ سے بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہمارے پاس جہاں برن کے اور سرجری کے پیشنٹ پریزینٹ ہوتے ہیں پریزینٹ ہوتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی سرجیکل پریسیجن میں سے گزرنا پڑتا ہے آفٹر سرجری اس پوائنٹ پہ جوائنٹس ہیں یا مسلز ہیں اس میں اپر لیم لور لیم اور آپ کی نیک آ جاتی ہے تو وہاں پہ جب سرجری کی وجہ سے کوئی سٹیچز لگے ہوئی ہیں ہے اور پین فول جگہ ہے پیشنٹ کی اور وہ آنے بل ٹو موو ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم اس جگہ پہ ایکسرسائیز وغیرہ کرا کے اس کی موبلیزیشن کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کسی بھی قسم کی ڈیفارمیٹی سے بچ جاتا ہے ہمارا مین ایم یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے بیک ٹو ورک لے کے جانا ہے ہمارے پاس جہاں دونوں طرح کی فیسلٹیز ہیں انڈور بھی اوپی ڈی بھی جیسا کہ پہلے ہی ذکر ہوا ہے کہ سیونٹی ایٹھ بیڈیڈ ہسپٹل ہے ہمارا تو ہم آہ بیڈ ٹو بیڈ جا کے بھی فیزو تھراپی سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں آورال ویل بیئنگ آف پیشنٹ کی ہم نے مینلی ایڈریس کرنا ہوتا ہے آورال ویل بیئنگ میں اس کی ہم نے چیس فیزو تھراپی بھی کرانی ہے جس میں اس کے لنگس کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے اس کے ہم نے پوزیشننگ کرنی ہے تاکہ آفٹر ٹراما جب وہ بیک ٹو ورک جائے اس کی پوری باڈی نارمل حالت میں ہو اس کے مسلز اور ڈاکس صاحبہ آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جتنا اہم کام جو ہے وہ سرجری سے متعلق ہے جی جی ایسے ہی اہم کام اگر آپ کہنا چاہیں کہ سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ سرجیکل پروسیجر سرجن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ فیزو تھراپی کی ریہبلیٹیشن کے ذریعے ہی پیشنٹ بیک ٹو ورک اور بیک ٹو ہوم جاتا ہے آپ نے بہت خوبصورت معلومات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر بیٹھی ہیں جی ڈاکٹر ماریا ڈاکٹر ماریا کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں آپ کو عید مبارک ہو آپ کی بیٹی بھی ماشاء اللہ ساتھ بیٹھی ہیں بیٹی کا کیا نام ہے آئیشہ بیٹی سب سے پہلے تو پھر ہم آئیشہ بیٹی سے کوئی پویم سن لیتے ہیں ڈاکٹر آئیشہ ہیں آپ پہلے پویم سنالیں پھر ہم ممہ سے بات کرتے ہیں چھٹ مٹی گلتی معاف کرو دل کو اپنے صاف کرو آگے بڑھ کر عید ملو اور کہو سب عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک سب کو عید ہو جی ڈاکسہ با آپ اپنے کام سے متعلق کچھ بتائیے اور ماشاء اللہ عید کی پوری تیاری کی ہوئی ہے آپ نے اور بتائیں کہ آج بچوں کچھ بچوں ساتھ آگے تو کتنے بچے ہیں آپ کے دنی ماشاء اللہ جی میری ایک ہی بیٹی ہے ایک ہی بیٹی ہے جی بلکہ چلیں تو یہ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے عید والے دن آج ہسپٹل میں آنا اور مریضوں کی خدمت کرنا اس حوالے سے ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ وہی خوشی ہوتی ہے جو گھر میں عید گھر والوں کے ساتھ گزارے ہیں یا یہاں مریضوں کی خدمت کر کے کوئی چھوز کا انداز بدل جاتا ہے نہیں جی مریضوں کے ساتھ عید من آ کے زیادہ مزہ آتا ہے اور ہم سارا خالی ہم ڈاکٹرز ہی نہیں میں اس کا کریڈٹ باقی سب کو بھی دینا چاہوں گی جو ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف ایون ڈریسرز وغیرہ اور سارے وارڈ بوائز سب اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور سب مل کر مریضوں کے ساتھ عید کا دن مناتے ہیں مرزوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آج عید کا دین ہے یعنی ان کے علاج میں کچھ نرمی کرتی ہیں آپ ان کے انجیکشنز میں یا دیگر مسائل میں یا ویسے ان کو بتایا جاتا ہے کہ بس آج عید ہے نہیں ان کو ان کے اٹینڈنٹس بھی بتا دیتے ہیں ان کے ریلیٹرز بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا دین ہے ان کو نرمی بھی کرتے ہیں ان کے علاج میں اور اس کے علاوہ ان کو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنا آئی سیو میں ایک چلی آئی سیو دیکھتی ہوں جی جی تو ہم اپنا آئی سیو تھوڑا بہت سجاتے بھی ہیں اور اگر بچے ہوں تو بچوں کو ہم سپیشل اید گفٹس بھی دیتے ہیں بہت اید کے موقع پر بہت اعلی ہے ڈاکٹر محمونہ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی فیزیو ہیں جی جی اور آپ نے کتنے مریض آج تک دیکھے ہیں اور کیا ایکسپیرینس آپ کر رہا ہے اس حوالے سے ہمارے میرا یہاں بے بیسک ایکسپیرینس برن پیشنٹ کا اور ریکنسٹرکٹیو پیشنٹ جیسے سر ویرا بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہینڈ ری امپلانٹ کے پیشنٹ آتے ہیں فوٹ ری امپلانٹ کے پیشنٹ آتے ہیں اس کے بعد میں جو ری ہیبلیٹیشن دینی ہوتی ہے ڈیفرنٹ مشینز ہوتی ہیں جو مسل کو سٹیومیلیٹس کرتی ہیں اور اس میں پھر ہم ان کو ڈیفرنٹ ایکسسائزز کے تھوڑ موبیلیٹی کراتے ہیں تاکہ وہ ریٹرن ٹو ورک ہو جائیں ریٹرن ٹو اپنی فنکشنل ایکٹیوٹیز ان کی واپس ہو جائیں یہ سارا ہمارا ضرورت ہوتا ہے سیکونس وائز ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ابھی اس وقت میں گفتگو کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں ڈاکٹر ماہم صاحبہ ڈاکٹر ماہم کیسی ہیں آپ مبارک ہو آپ کو ڈاکٹر ماہم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مریض جل جاتے ہیں یا جن کے زخم گہرے ہوتے ہیں عام طور پہ عام لوگوں کو کراہت آتی ہے تو ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اپنے اس نفسیتی جذبے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو کیا آپ بھی وہی ایک فیل محسوس کرتے ہیں یا آپ ان کے لیے کو خاص آپ کی کوئی نفسیتی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کے زخموں کو یا اس کی جو سیچویشن ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا سب سے پہلے تو اپنے اوپر ایک کنٹرول کرنا ہوتا ہے انسانے اور اس کے بعد تو اس کے ساتھ ریلیشن پیدا ہوتا ہے اس سوالے سے بتائیے گا آئی تینک یہ نیچرلی ہی آتا ہے جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو بکا میں ڈاکٹر تو کہیں نہ کہیں نیچرلی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر دیتا ہے حمد کہ آپ ایسے چیزیں جو بلڈ ہے یا بہت سارے برے برے وونڈ ہیں آپ ان کو دیکھ سکیں کیونکہ ہم اس کو پھر اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب اس پیشنٹ کو اس وونڈ سے کیسے نجات دلانی ہے کیسے ہم نے اس کی سرجری کرنی ہے تاکہ یہ جلد اس جلد بجائے اس کے کہ ہم کراہت شو کریں ہم خود ایکٹیو لی اپنے اموشنز کو پرسپت کنٹرول لاتے ہیں کہ پیشنٹ کو برا محسوس نہ ہو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ڈاکٹرز کے جو دل ہیں وہ بڑے سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ہر روز بیماریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے یہ بات صحیح ہے ویسے میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ اگر ڈاکٹر خود مریض کو دیکھ کے رونا شروع ہو جائے گا تو وہ علاج کیسے کرے گا یہ تو ایک حصہ ہے نا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کی جو تکلیف ہے اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے اموشنز کو ان کے سامنے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لئے آپ فیل تو کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایمپیتھی ہم سیمپیتھی فیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ہم ایمپیتھی فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسی سیچویشن میں ہوتے تو ہمیں کیسا فیل ہو رہا ہوتا تو بہت شکریہ ڈاکٹر محم صاحب آپ جناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنا موجود ہیں جو چھوٹے بچے جو جل جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھتی ہیں تو چھوٹے بچے جو ہیں ظاہر ہے وہ تو جب جل جاتے ہیں یا کوئی بھی ان کو دیگر انجیری ہو جاتی ہے ان کو کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے علاج کے لیے کوئی کیا خاص تدابیر پھر آپ کرتی ہیں یا کیا آپ کو خصوصی میند کرنا پڑتی ہوگی اس کے لیے ایک تو پیاس سلام علیکم اور ایب مبارک سب لوگوں کو بچوں کا بان ڈیل کرنا ڈیفنیٹلی تھوڑا مشکل ہے اور ہمارے پاس اب بچوں کی کافی تعداد سٹیل بھی آپ دیکھیں گے ایڈمیٹڈ ہے تو بچوں کی ڈریسنگز جو ہیں ہم انڈر سڈیشن کہ لیں یا انڈر انیستھیزیا کہ لیں کہ تھوڑی بیہوشی کی حالت میں ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور لیکن بچوں میں بڑی اچھی چیز ہے کہ بچوں کی ہیلنگ پاور بڑی اچھی ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں بڑی ریجنریٹیف پاورز ہوتی ہیں تو بچے بڑا اچھا ہیل کر رہتے ہیں میں آپ کے فورم پر یہ میسج ایکشلی یہی دینا چاہوں گی ایت کی گہمہ گہمی میں اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں بچوں کی کیر کرنا جیسے ڈکٹر اتام نے بھی بتایا اور اکثر بزرگوں کے ہاتھوں میں بچے ہوتے ہیں اور ہماری ایک بڑی روایت ہے کہ چائے پی رہی ہیں دادی اور نانی پی رہی ہیں اور بچے ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسیڈنٹل برنز کے ساتھ آتے ہیں کہ چائے گر گئی دودھ گر گیا ماں جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو میں اس فورم پر یہ میسج دوں گی کہ کام اپنی جگہ سارے لیکن بچوں کے لیے یہ بڑا تکلیفت ہے چھوٹے بچے دو سال سے ایک سال سے عمر کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور آب وارڈ میں بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح پٹیوں میں لپتے ہوتے ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے سب ماں سے کہ عید پہ اپنے بچوں کا دھیان کریں کوئی سپیلج ہارٹ وارٹر سپیلج گرم دودھ کا گرنا اور یہ گرم دودھ سے برن جو ہوتا ہے وہ ڈیپ ہوتا ہے تو اس کی ضائع بات ہے علاج بھی اس کا اتنا ہی پرلونگ ہو جاتا ہے شکریہ آپ کا یہ ڈاکٹر سانہ نے بڑا اہم میسج جو ہے تمام ماں کے لیے دیا ہے کہ بچوں کا خیار رکھیں ناظرین اکرام یہاں ہمارے ساتھ ایک انتہائی اور موزز پرسنیلٹی بیٹھی ہیں ڈاکٹر فرزانہ اقبال یہ پرنسپل ہیں نرسنگ سکول کی آقا علیہ السلام نے یہ نرسنگ کے حوالے سے اتنے خوبصورت ارشادات فرمائے ہیں میں یہ ضرور ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی اسلام میں جو نرس ہیں ان کا نام ہے رفیدہ الاسلمیہ رفیدہ الاسلمیہ وہ ہیں جو جنگ غزو خیبر کے موقع پر جب صحابہ اکرام تیاری کر لی جانے لگے تو رفیدہ الاسلمیہ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں انہوں نے ایک یونٹ نرسوں کا ترتیب دیا اور جا کے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ نرسنگ کے لیے اور خدمت اور مسیحہی کے لیے جانا چاہتی ہیں تو آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ جب واپسی ہوئی ہے تو ان کے کام کو دیکھ کر پھر آقا علیہ السلام نے ان کی بقاعدہ سیلریز کا آغاز کر دیا سو یہ بہت اہم شعبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک جو سسٹر کا یونیورسل ایک لکب دیا گیا ہے وہ بھی بالکل صحیح دیا گیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ جو شعبہ نرسنگ ہے اس سے بڑھ کر کبھی کسی اور انسان کو خدمت کرتے ہوئے کہاں مزگر میں نے تو نہیں دیکھا تو ایک تو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں یہاں ہال میں جتنی بھی ہماری سسٹرز بیٹھی ہیں اور پاکستان بر کے ہسپیٹلز میں جتنی نرسنگ کام کر رہی ہیں اور پھر دنیا بر میں تو ڈاکٹر فرزانہ اقبال صحبہ آپ یہ بتائیے کہ کب سے آپ کا تعلق ہے کالج سے اور کب کتنی نرسنگ جو ہے نا وہ سکول سے اس وقت تک کالیفائی کر چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو مہزز مہمانوں کو اور ہمارے پاس جو ٹی ممبرز ہیں سب کو عید مبارک اور میں یہاں لازٹ یر سپٹمبر 2023 میں اپائنٹ ہوئی ہوں اور ہمارے پاس تقریباً سات سو سٹوڈنٹس ہیں ہم دگری پرگرام آفر کر رہے ہیں جس میں فوریر دگری پرگرام ہے ٹویر ہے اور دیفرنٹ سپیشیلٹیز ہیں کتنی سٹوڈنٹس ہیں سور اس وقت تقریباً سات سو سٹوڈنٹس ہیں اور چار سال کا ڈگری پرگرام ہوتا ہے ایک ہمارے پاس دو سال کا ڈگری پرگرام ہے اور تین ڈیفرنٹ سپیشیلٹیز ہیں جو ایک ایک سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے اور ہماری جو سٹوڈنٹس کی ٹریننگ ہے بیسکلی ہم ان کو ہر طرح کی ڈیزیز کے لیے اور ہر طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ پیشنٹس کے ایشیوز ہیں وہ سب چیزوں کے ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور نہ کہ صرف ٹریننگ آن پیشنٹ اور آن کلینکل سائٹ ہم ان کو ان ریچ نالج دیتے ہیں اور اس کے باد یہی ہمارے سٹوڈنٹس وارڈز میں جا کے پیشنٹس کے اوپر پریکٹیکلی کام کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہر ہفتے میں دو دن ہسپیٹل میں آتے ہیں اور جو چیز ہم ان کو کالج میں پڑھا رہے ہیں لیٹس پوز اب برن کا پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو برن وارڈ میں بھیجیں گے جو برن سے ریلیونٹ نرسنگ جو تیار ہو رہی ہیں ان کا کیا ریشو ہے باقیوں کے مقابلے میں برن کا پرٹیکلرلی ہمارے پاس سپیشیلٹی نہیں ہے ہم ان کا جو ڈگری پرگرام ہے اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں ہم ان کو برن کے بارے میں پڑھاتے ہیں اور الگ سے میں آج بہت زیادہ فیل کر رہی ہوں کہ جیسے ہم ڈیفرنٹ سپیشیلٹیز آفر کر رہے ہیں پیڈیارٹرک میں مینٹل ہیلتھ میں اور آئی سی یو سی سی یو میں تو میرے خال میں ہمیں برن میں بھی سپیشیلٹی سٹارٹ کرانی چاہیے اور اس پر میں کام کروں گی انشاءاللہ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹیم ورک تو ٹریٹ آ پیشنٹ تو ڈاکٹرز حضرات کام کر رہے ہیں پیشنٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں پانچ منٹ داس منٹ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیکن اس کے بعد ہم پورا ٹیم ہم دور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے پا یہاں پہ میل نرسنگ کا شعبہ بھی ہے تو سم ٹیم خواتین آتی ہیں تو خواتین کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہیزیٹیر کرتے ہیں کہ ان کو میل نرس جو ہے نا وہ ان کے پیشنٹ کو ڈیل نہ کرے تو ان کے ساتھ آپ فی میل نرس ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں سو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم تھوڑا اب نرسنگ کا جو عدد ہے وہ بڑھا لیں اور جو کم از کم خواتین کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کو جو علاج موالجہ کے معاملات ہیں ان میں میل نرس کی ذرا وہ کم ہو جائے انوالبنٹ میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاپ فورٹی فائف نرسنگ کالوجیز ہیں اس ٹیم پنجاب میں ہم ایک سال میں چھ ہزار نرسز کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں لیکن اس میں صرف دو سو میل نرسز ہوں گے صرف دو سو تو آرڈی یہ ریشو بہت کم ہے اور ہمیں جو ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ میل نرسز بھی ہونے چاہیے کیونکہ بہت سارے ایریاز میں ہم فی میل نرسز کو مطلب پیشنٹ کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آرڈی یہ ریشو کم ہے بہت سارے ہماری فی میل نرسز بہت شکریہ آپ نے بہت اہم معلومات ہم سے شیئر کی ہیں ناظرین ہمارے پاس اس وقت علامہ نویز شہزاد چڑیا کوٹی صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا صرف میں تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے برن کے حوالے سے یہاں بات کیا ہے لیکن میں نے بھی اس سینٹر کو اس سے قبل بھی وزٹ کیا ہے جو سب سے بہتر بات مجھے یہاں پہ پسند آئی ہے اور جو میں اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ بلخصوص خواتین کے ساتھ جن کو اپنے جو ہے وہ اینر کے ساتھ آوٹر کو بہتر بنانے کا بڑا شوق ہے تو وہ بھی یہاں سے خدمات حاصل کر سکتی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ میرے ایک چھوٹے بھائی کے ناک پہ جو ہے وہ بال لگی تو وہ ناک کی ہڈی تھوڑی سی ٹیڈی ہو ہم نے بیشمار پرائیوٹ ہوسپیٹلز میں جا کے اس کا چیک اپ کروایا تو وہاں پہ جو اس کے اخراجات بتائے گئے وہ ٹو فیفٹی کیس سے لے کر فائیف انڈر کے یعنی ہائی لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک بتائے گئے اور جب ہم آپ کے ریفرنسے ڈاکٹر غلام قادر فیاض کے ذریعے ڈاکٹر ایسن ریاض صاحب ہوتے تھے یہاں جو اب کے ہی میں چلے گئے ان کے پاس آئے تو اس بچے کا یہاں پر علاج صرف ایٹین کے اٹھارہ ہزار روپے میں یہاں ہوئے تو جو کاسمیٹک سرجیری ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہ سہولیات فرام کی جا رہی ہیں اور جو لاکھوں روپے باہر پرائیوٹ ہائے آسپیٹرز کے ڈاکٹرز وہاں پہ کمار ہیں تو وہ یہاں جو کام ہے وہ لاکھ روپے سے بھی کم میں ہو جاتا ہے تو انر کے ساتھ آوٹر بیوٹی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بند سینٹر ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہوگا اور جب وقفے سے واپس ہم آئیں گے تو پھر ہم وارز میں جائیں گے اور مریضوں سے آپ کے ان کے تاثرات لیں گے ان کا علاج کیسے ہو رہا ہے اور آج عید کا دن جو ہے وہ ڈاکٹرز رات اور ان کا سٹاف جو ہے یہاں کی نرسی جو ہیں وہ کس طرح کس محبت اور خلوط کے ساتھ ان کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی کیسی تسلیح ہے یہاں پہ تو ان کے پاس جائیں گے لیکن مقصر وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام آئیے اب ہم وارڈ میں چلتے ہیں اور وارڈ میں مریضوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس قدر سیٹسفائی ہیں ان کا علاج کس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ہم نے ڈاکٹرز سہبان سے بات کی کہ وہ کس طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں تو آئیے وہ یہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ وارڈ میں مریض خوش ہیں نہ خوش ہیں یا ان کا علاج کیسے ہو رہا ہے اللہ اکبر اسلام علیکم جی آج عید ہے اور ہم آپ کو عید مبارک کہنے کے لیے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز محمد اجاز بھئی آپ لاہور سے آئیں یا کہاں سے آئیں میں لاہور سے ہی ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کو میں چبور جی سے گھر جا رہا تھا سمناباد اچھا لی ایک رکشہ الٹا ہے اس کے آدھا رکشہ بازو کے اوپر اور وہ سب کو چیڑ گیا اس لے بازو پہ کٹ لگ گیا چھوٹا کٹی تھا یا بڑا کٹ تھا ساری وینے کٹ گیا دو اچھا پھون کی اور پوٹے کے سب وینے ماس اڑ گیا جی اچھا اور وہ دو فریشتے آئے موٹسیکل پہ اللہ مجھے سب ڈاٹروں نے آپس میں خاص کریں ان ڈاٹر صاحب نے اس کو ہاتھ پکڑا اللہ خبر اجاز بھئی کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں آئے ہوئے آج تقریباً چار دن ہو جانتا ہے چار دن ہو گئے ہیں تو یہ جو ڈاکٹر سہیوان نے آپ کا علاج کیا ہے یا آپ کی ابھی دیکھ بال ہو رہی ہے تو آپ کتنے مطمئن ہیں اس لی ناظرین آپ نے دیکھا ہے اجاز بھائی نے بات کی ہے اور اجاز بھائی نے یہ کہا ہے کہ ایک تو دو فریشتوں کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریشتے موجود ہیں ہماری قوم میں فریشتہ بننے کے لیے ہم میں سے کسی کو انتظار نہیں کرنا ون ون ٹو ٹو کبھی اگر وہ لیٹ ہے تو انتظار نہیں کرنا مریض کو فوری پہنچایا جائے میں یہ چونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ انتہائی کمپلیکیٹر قسم کی یہ سرجری ہے ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر شاہان یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس حالت میں یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے پھر کیا ٹریٹمنٹ ان کا کیا ہے یہ ہمارے پاس جب آئے تھے تو ان کے بازو پہ کافی ڈیپ کٹ تھا اور کافی برے حالات تھے خون کافی بہت چکا تھا ان کا ہم نے ان کو اپریٹ کیا ارجنٹ بیسیس پہ اور ان کی دو خون کی نالیاں ہیں ہم نے وہ جوڑی پٹھے جوڑے ان کے اور ہنڈرڈ پرشنٹ کام کیا تاکہ ان کا ہاں پٹھے بھی کٹھے ہوئے دیں اور ہڈی تک ان کا وہ گیا ہوا تھا تو ہم نے تقیبن دس گھنٹے کی طویل سرجری کی اور میں تھی میرے ٹیم تھی ساتھ اور ہم نے ان کا ہاتھ کو رپیر کیا ہے انشاءاللہ ابھی ان کی فیزیو تیرپی ہوگی انشاءاللہ اڈو بھی ہنڈرڈ پرنسل فنکشنل انشاءاللہ تو یہ کتنا ٹائم اور لگے گا ہاتھ کو فنکشنل یہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر تو زخم خوشک ہو جاتے ہیں اور پھر جو فیزیو تیرپی کا پلان ہے سہر اس کا پروسیجر چلتا ہے تقریباً 3 to 6 منٹس ہم ان کو مکمل فنکشنل ہاں جی مکمل اس میں لگیں انشاءاللہ پرل میں نے دیکھا ہے جا صاحب سے بات کر کے کہ وہ انتہائی خوش ہیں اور وہ سمجھیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے حضور کہ ان لوگوں نے زمین پر مسیح ہائی کی ہے یہ بہت بڑا زخم ہے جی سچی بات ہے اور دایاں بازو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سالوٹ ہے سب آپ کو آپ کی ٹیم کو اور پوری آپ کی انتظامیاں کو جو اس جوش اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام ابھی جو ایک پیشنٹ کو ہم نے دیکھا اور جن کو کٹ لگا اور ہم نے بات کی کہ یہ کچھ ہی مہینوں کے بعد انہیل ہو جائے گا تو ابھی بالکل ساتھ والے بیڈ پہ ہمیں ایک اور مریض نظر آئے ہیں جن کو بھی اسی طرح کا سیم کٹ لگا تھا اور ان کا ہاتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی وینز بھی کٹ چکی تھی اور وہ یہاں ہسپیٹل آئے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں پہلے تو اپنا نام بتائیں کہ نام کیا ہے آپ کا میرا نام محمد جمشید ہے اور میرے ہاتھ پہ نے گلاس کٹ لگا تھا اسے میرے ہاتھ کے سارے پتھے اور وینز وغیرہ گٹ گئی تھے کٹ گئی تھے یہ کتنی دیر کی بات پہلے کی بات ہے یہ سبتمبر میں لازٹ یئر میرے ساتھ واقع ہو گیا اس کے بعد میرا ہاتھ کاثر ریکاور ہو گیا تھا تھم میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا ہاتھ میں گریپ نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے میں نے دوبارہ اپریٹ کروایا آج میری پتھے کھل گیا آج کے بعد میری فیزیو تھیرائپی شروع ہو جائے گی پھر انشاءاللہ مجھے امید آگئے گی انشاءاللہ دکٹر بلال بلوچ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو زخم ہے یہ وہ آئے ہیں کہ ان کا انگوٹھا پروپر کام نہیں کر رہا جبکہ زخم پورا انہیل ہو گیا تو اب فردر کیا پروسیجر ان کا اختیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہاتھ پورا کٹ کے آیا تھا شیشے کے ساتھ ان کا گلاس سے کٹ گیا تھا یہ ایسی نویت کی مطلب ایک ٹراما ہے جس کی سرجری یہاں پر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کی جاتی ہے اس کے پورے ہاتھ کو ہم نے ری پلانٹ کی ہے اس کے اندر اس کی ویسلز کو دوبارہ جوڑا ہے اور اس کی پٹھے دوبارہ جوڑے ہیں جو کہ ہماری ٹیم ہیں جس میں ایک دیکٹر بڑکٹر ہمارے پروفیسر جاور سجاز صاحب ہیں ہمارے پروفیسر کامران خالص صاحب ہیں اور ہمارے ڈاکٹر یونس میروز صاحب ہیں اور یہ سارا کچھ ایک برین چائیڈ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم پروفیسر مہدر ندید طارد صاحب کے توسط سے یہ سارا کو چال رہا ہے یہ انہیں کی مہنیت ہے جس کی بدولت ہم سارا کام کر کے ان کا ہاتھ دوبارہ جوڑا گیا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کو کتنا ٹائم اور لگ جائے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پٹھے مکمل ٹھیک ہونے میں یہ میرے لیے بھی ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہے ہم صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ برن سینٹر میں صرف آگ سے جلے ہوئے پیشنس کو آپ دیکھتے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی سوئر قسم کے کٹ بلکہ پورا پورا بازو کٹا ہوا ہے اور اس کی بھی آپ نے سرجری کی ہے وینز جوڑی ہیں پٹھے جوڑے ہیں اور وہ بھی بے حمد اللہ ورکنگ میں ہیں چیزیں اچھا ڈاکٹر جونو صاحب یہ بتائیں یہاں کی بن کیوں بنے ہوئے ہیں یہ پریویسی کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو برن ہوتا ہے اس میں پرائمیریلی ہمارا سکین کا ٹیشو جو ہے نا وہ انوال ہوتا ہے وہ برن ہو جاتا ہے اور سکین کا جو ٹیشو ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ آف دا ٹوٹل باڈی سرفیس ایریا ہوتا ہے تو جب وہ فرس لائن ڈیفینس جو ہمارا ہوتا ہے یہ ہمیں بہت سیرے جراسیموں سے بچا کے رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ جو پرون ٹو انفیکشن ہوتے ہیں جن کی پرسنٹیج سوڑی برن کی زیادہ ہوتی ہے پھر ہم ان کو آئیسولیٹڈ کیبن میں رکھتے ہیں تاکہ انفیکشن کا رسک جو ہے اس کو منیمائز کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا فرس لائن ڈیفینس آرڈی کمپرمائز ہوتا ہے اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی کئی سے گوشت جب وہ نکل جاتا ہے تو جسم کے کسی اور حصے سے آ کے لے کے آپ گوان لگاتے ہیں تو وہ حصہ خود بھی انہیل ہو جاتا ہے پھر وہ بلکل وہ آپ نے یہ بڑا ویلڈ کوسٹن کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو برن ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سکین انوالو ہوتی ہے سکین کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک جو سکین کی بالائی تیہ ہوتی ہے اسے اپی ڈرمس کہتے ہیں اگر سکین کی دونوں تیہیں جل جاتی ہیں تو پھر اس کو اس زخم کو بھڑنے کے لیے ہمیں کئی اور سے ٹیشو وہاں پہ لگانا پڑتا ہے ناظرین اکرام یہ ایک پیشنٹ ہے یہاں پر وہ کینسر سے ایفیکٹڈ تھے ٹانگ کا کینسر تھا ان کو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد نصرلہ صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کی انجری ان کو ہے یا کس طرح کا کینسر ان کو ہے اور کیا ٹریٹمنٹ آپ نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کا ٹونٹی یئر بیک رو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا اور ملٹیپل فریکچرز تھے اور ملٹیپل جگہ سے انہوں کے گرافٹنگ گزرا ہوئی ہوئی تھی آرہی ٹھیک ہے تو وہ ٹونٹی یئرز گزر گئے تھے اس کے بعد ان کو پر الالسریشن سٹارٹ ہوئی کینسر کی جگہ پہ پھر ان کی بیابسی ہوئی تو وہ اتنا بڑا ہو گیا تو پھر اس کو ہم لوگوں نے ایکسائز کر کے اس کو کور کیا ہے سٹارٹ میں اس کی پوزیشن اتنی خطرناگ نہیں ہوتی ہا شور میں پیشنٹ کوئی کوئی پینٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کوئی نہیں پٹی ہو گیا اور کام چل رہا ہے میرا اسی طرح لیکن جہاں پہ سکارنگ ہے اور اس میں ہی والسریشن نانئیلنگ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور ٹھیک ہے میں ہی بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ بتائیے گا کہ کب سے ہیں آپ یہاں پہ سہبان کا جو روئیہ ہے یا جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے وہ پروفیشنل جو بیویر ہے وہ کس طرح کا ہے سر بہت اچھا کیونکہ ہم لاہور میں تقریبا ان کو تین مہینوں سے لے کر پھر رہے ہیں ہر ہسپٹل میں ہم گئے ہیں شوکت خانہ میں کوئی بھی ان کے کیس کو مطلب ہینڈل نہیں کر رہا تھا ہم جب یہاں پہ فرسٹ آئیم آئے تھے جسٹن نے کہا تھا کہ آپ ساری ریپورٹس لے کے آئیں ہم ان کو انشاءاللہ کریں گے اور جتنی جلدی ہو سکا کریں گے بہت شکریہ آپ کا مارے پاس وقت کم ہے مجھے بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسا محول میں نے کم از کم سرکاری ہسپٹلز میں تو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے تو ہم سلود کر رہے ہیں آپ سب کو اور آپ کی ٹریننگ کو اور آپ نے یہاں جو ایک چیز ڈیولپ کی ہے کہ ایک ایک پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی ایک اچھے مسیحہ کی پہچان ہے یہی ایک ڈاکٹر کی وہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ یہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں تو آپ کا عجر اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے جی آپ کی ذات کو سلوٹ ہے ما شاءاللہ آئیں دی آگے چلتے ہیں اب اس وقت یہ ہم آگے ہیں برن وارڈ میں تو یہاں پہ موسٹی آپ کو برن کے پیشنٹس نظر آئیں گے اور یہ ایڈرٹ برن میں چلوں گا کہ ایک دفعہ اندر ویزٹ کریں اور مریضوں کو دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جو سویئر قسم کی برننگ کنڈیشنز ہوتی ہوں گی انہی کو آپ ایڈمنٹ کرتے ہوں گے یہاں ٹھیک ہے تو آلموسٹ آپ اوپر بتا رہے تھے کہ تین سے چار ہفتے تک آپ کو کچھ پیشنٹس کو رکھنا پڑتا ہے موسٹی جو پیشنٹ داخل ہو جاتا ہے برن کا مینیمم سٹے اس کا تین سے چار ہفتے کا ہوتا ہے اس سے پرولانگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ مینیمم ہے تین سے چار ہفتے چھیک ہے چلے اگر ممکن ہے تو ہم اس چھوٹے بچے سے بات کرتے ہیں بیٹے کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں آپ کو فون پر باتیں کر رہے ہو کون سا پیکیج لگایا ہوئے آپ نے کس سے بات کر رہے تھے پاپا سے بات کر رہے تھے تو آپ کو کیا ہوا تھا وہ باسوز کچھ نہیں ہویا تھا میں گر گیا تھا یہ آپ کی ماما ہے ساتھ آپ کے میری ماما ہے تو سنائیں آپ کو یہاں پہ کوئی شکایت تو نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ڈاکٹرز اچھے ہیں سٹاف بھی اچھی ہیں چھیک ہے بار بار باہر تو نہیں نکالا جاتا آپ کو اچھا چلیں انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ ٹھیک ہو چکے ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہو گئے ہیں تو چھوٹی کروا دیں آج مجھے کلکا کروا دیں پاپا میرے آج لیٹ آئے گے نا تو پی رات کو ٹیم زیادہ ہو جائے گا چھوٹی کروا دیں چلیں کل جی چھوٹی ہو جائے گے انشاءاللہ آئے ناظرین وہ تیار بیٹھا ہوا ہے جی ماشاءاللہ گر جانے کے لیے چونکہ عید کا دین ہے تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ والے دیگر بچے جو ہیں وہ گر میں تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں کھا پی رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو وہ مس کر رہے ہیں اپنے گروانوں کو ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے وارڈ میں جو جلے ہوئے ہوتے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ عید کا دن تھا تو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں پوری انتظامیہ کو ڈاکس صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے پورا وارڈ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے عید کے روز تو آئیے سب سے پہلے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ بچے ہیں سٹاف نرس بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہمیں وزٹ کروا رہی ہیں یہ سارے بچے ڈاکس صاحب ان کو جلنے کا ایشو ہوا ہے جلے ہوئے بچوں کے لیے سپیسیفک ہے ٹھیک ہے اس پہ تقریباً ٹویلف کے قریب ٹوٹل پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گی چھوٹے بچے ٹھیک ہے اور یہ سارے بیٹ تقریباً فل رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ تعداد میں یہ جلے ہوئے بچے بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ سارے بچے ایسے آتے ہوں گے فوری علاج ہو گیا اور امرجنسی جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہے اور پھر وہ اب ان کو اجازت دے دیتے ہوں گے جی ناظرین کرام آگے چلتے ہیں یہ ایک اور وارڈ ہے جو بچوں کے لیے مختص کی گئی ہے جلے ہوئے بچوں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر چھوٹے چھوٹے شہزادے اور پھول اور کلیاں یہاں پر موجود ہیں اور ان ڈاکٹرز کی مہارت کو سلام ہے ان کے جذبات کو سلام ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر گوڑوں تک جو لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی طرح کی انجری سے ہے یا وہ کہیں سے بھی جلے ہوئے ہیں یا کٹے ہوا ہاتھ ہے یا جسم ہے تو یہ اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور یہاں یہ جو سب سے اہم چیز جو میں نے بات کی ہے پیشنٹ سے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ سو فیصد مطمئن ہے یہ میرے لیے بہت حیران کن ہے اور جب ہم ایٹنڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی سارے خوش نظر آ رہے ہیں ناظرین اکرام ڈاکٹر یاور سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں ویزٹ کروایا گفتگو کی ساری معلومات اس ہسپٹل کے متعلق دیں میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہیڈ کرتے ہیں اس پورے ہسپٹل کو برن یونٹ کو تو ان کا میسج کوئی خاص یہ پوری قوم کو دینا چاہیں یا جو بات یہ کہنا چاہیں اپنا پیغام بتانا چاہیں بسم اللہ الرحمن ابھی آپ نے جیسے مختلف ڈپارٹمنٹس کو ویزٹ کیا آپ نے مختلف نویت کے پیشنٹ دیکھے مختلف ڈاکٹروں سے آپ نے ملاقات کی بڑی کمپلیکیٹڈ سرجریز دیکھیں اور بڑی کمپلیکیٹڈ پیشنٹ دیکھیں ایڈوانس برن کے کیسے دیکھیں تو یہ ادارہ جو ہے یہ دوہزار چودہ سے اسی طرح اسی کنٹینیوٹی میں کام کر رہا اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا میں پروفیسر معظم نظیر طارٹ صاحب کو جو کہ اس ادارہ کے بانی تھے نائنٹی نائنٹی کے اینڈ میں وہ آئے پاکستان میں اکیلے تھے انہوں نے خواب دیکھا پھر محنت شروع کی دوہزار چھے میں اس کی بنیاد رکھی اور دوہزار چودہ میں اس کو فانکشنل کیا ادارہ تو انہوں نے بنا دیا لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے جس طرح کے کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں جس طرح کے مریض آتے ہیں ہماری ایک ٹیم ہونی چاہیے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بیٹھتے ہیں اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے ہیں تو انہوں نے ایسی ٹیم تیار کر دی کہ وہ اب نہیں بھی ہیں یہاں پہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کونیکٹڈ ہیں اور ٹریننگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے وہ ان کے بہاب پہ ان کے وساطت سے ہمارے پاس بہت سی فورن فیکلیٹی آتی ہے بڑے فورن ایکسپرٹ آتے ہیں مایکرو سرجری کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ ریگولر بسنس پہ ہر سال ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی ری پلانٹ اور ری ویس کے اپنے کیسز دیکھے ہیں مایکرو سرجری یہ مرہون منت ہے پروفیسر محظم نظیر تاریٹ صاحب کی کاوشوں کی اور ان کی ٹریننگ کی اللہ رب العزت سے دعا ہے جی کہ وہ آپ تمام احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ڈاکٹر محظم صاحب جنہوں نے اس کا نیشیٹیو لیا اور تربیت دی اور یہ کام یہاں پر شروع ہوا اور مسیحہی جیسے مریضوں کی یہاں پر ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت ان تمام احباب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور حضور فرمائے بہت شکریہ دی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہ آگاہی دینا چاہ رہا ہوں کہ جو جلے ہوئے جلے ہوئے مریضوں کا جو علاج ہے وہ انتہائی مہنگا ہے لیکن اگر ہم اس سے بچاؤ کی تدابیر کو اپنی زندگیوں کی اندر لے کے آئیں تو اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوگا اور ہم اس طرح کی جو بہت زیادہ نقصان دے جس سے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی شکلیں اور باقی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو صرف چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ بچوں کو کچن کے اندر جانے سے روکیں جب بھی آپ کچن وغیرہ میں ہماری بہنیں خواتین جاتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان کے جو دپٹے ہیں یا کپڑے وہ اس طرح کے ناؤں کے جو فائر کی اوپر یا چولے کی اوپر وہ لگیں ان کو پروپر طریقے سے باندھ کے طریقے سے رکھیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے ایک اور پیغام یہ ہے کہ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ ہمارے جو سلنڈر ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمپل سا قانون پاس کر دیں کہ جو سلنڈر ہے اس کی جو گیج ہے چدر کی وہ منیمم جو ہے ایک خاص پیسفک اس گیج سے نیچے نہ بنائیں اور اس کی جو برتی ہے وہ بھی اس کی سیونٹی پرسن تک رکھیں اسے ہنڈر پرسن جو ہے وہ سلنڈر کو فیل نہ کروائیں تو اس آگاہی سے میرا خیال ہم بہت ساری اپنے قیمتی جو سرمایہ ہے پیسہ ہے اور زندگی ہیں ان کو بچا سکتے ہیں ناظرین اکرام با یہ سارا پروگرام آپ نے دیکھا ہم نے وارڈز میں آپ کو مریض دکھائے یہاں کے ڈاکٹر سرجن سب کے تاثرات اور اپنے جو مہمان تھے ان کی گفتگو بھی آپ کو سنوائی پروگرام کا جو ہے وہ ہم اختتام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی دعا جو میں روز مانگتا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدوف ادانی سیف فرمائے اور ہم سب مل کے سارے گیسٹ بھی میرے گیسٹ بھی اور سارے ناظرین سامین کھڑے ہو کے زوردار پاکستان کی نا لگائیں گے سب کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ زوردار نا لگائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک لاپن پاکستان کی